اسلام علیکم لسنس خون میں کرمی اور والدین کی نربی جب انتہا کو چھو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں وقت کے پردوں میں کوئی نہ کوئی حادثہ پرورش پا رہا ہے اسی دمیت کے ساتھ آئیے اپنی کہانی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس کہانی کا عنوان ہے لہو کا اثر تو آئیے شروع کرتے ہیں اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی تھی اس کا چہرہ جگہ جگہ سے سوجا ہوا اور نیل گون تھا ماتے پر زخم کا نشان اور اس پر ٹانکے لگے ہوئے تھے دائیں کان کے آگے رخصار سوج کر یوں ابر آیا تھا کہ اس کے چہرے کا یہ حصہ دوسرے حصے سے دکھنا لگ رہا تھا روبینہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اسی وجہ سے اس پر یہ آفت آئی تھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی کلاس کا سب سے کم گو اور ہما بک سر جھکائے رکھنے والا لڑکا اس کی آبرو لوٹنے کی کوشش کرے گا اور اس حد تک چلا جائے گا کہ اس کا یہ حل کر دے گا گزشتہ روزی یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اسے چوبیس گھنٹے گزر چکے تھے مگر روبینہ کو لگ رہا تھا کہ ابھی چند منٹ پہلے ہی سب ہوا ہو اس میں شہزاد بھی شامل تھا صرف جہرہ ہی نہیں اس کا جسم بھی زخموں سے چور تھا اور توائیوں کے زیر اثر بھی وہ ان زخموں اور چوٹوں کی عزیت محسوس کر رہی تھی مگر سب سے زیادہ تکلیف اس کے دل میں تھی دو سال پہلے ماسٹر کرنے کے بعد اس نے ملازمت کا سوچا تھا اس کا تعلق ایک متوز کھرانے سے تھا باپ نے ساری عمر محنت کر کے چوک کمایا تھا اس سے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا تھا اور اب اس کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ تین بیٹیوں کی شادیاں کر سکتا یہ ذمہ داری اس نے دو بڑے بیٹوں کے سپورٹ کر دی تھی کہ وہ اپنی تین چھوٹی بہنوں کی شادیاں کریں روبینہ سے بڑی دو بہنوں سبینہ اور امینہ کی شادی یوں ہوئی کہ ماں باپ نے ایک بیٹے کے ساتھ ایک بیٹی بھی نمٹا دی تھی روبینہ کی باری میں کوئی بیٹا نہیں تھا اور دونوں بیٹے بھی شادی شدہ ہو گئے تھے اس لیے اس کی فکر نہیں رہی تھی باپ ریٹائیڈ ہو کر خود بیٹوں پر آ گیا تھا اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو وہ روبینہ کو بھی عزت سے گھرکا کر دیتا بڑے بھائیوں نے شادی کے بعد مکان کے اوپر اپنا اپنا فلور بنا لیا تھا اور اپنی زندگی میں مکن ہو گئے تھے رفتہ رفتہ انہیں یہ ہوش بھی نہیں رہا کہ ماں باپ اور روبینہ کا گزارہ کیسے ہوگا روبینہ نے ٹیوشن پڑھا کر اور کوشش کر کے وفا کی یونیورسٹی سے بیالوجی میں ماسٹر کر لیا تھا اس کا خیال تھا کہ اسے کہیں جوب مل جائے گی مگر جب اس نے کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس ملک میں سائنسی تعلیم کی نہ تو قدر ہے اور نہ ہی ضرورت زیادہ سے زیادہ اسے کہیں ٹیچر کی نوکری مل سکتی تھی اس لیے اس نے یہی کیا اسکولوں میں اپلائی کرتی رہی بلاخر اسے ایک متوسطی سکول میں چوب مل گئی یہاں ایک سال کے تجربے کے ذات وہ اس اچھے درجے کے سکول میں آئی تھی یہاں زیادہ تروپری متوسط طبقے کے بچے پڑھتے تھے فیس خاصی زیادہ تھی جو عام افراد افورڈ نہیں کر سکتے تھے ٹیچرز کو بھی کسی قدر بہتر تنخواہ اور سہولیات دی جاتی تھی روبینہ کو آخاز میں سولہ ہزار مل رہے تھے پھر اس کی قابلیت کے لحاظ سے تنخواہ بیس ہزار کر دی گئی جب روبینہ نے جوب شروع کی تو کم تنخواہ کی وجہ سے اسے بہت مشکل پیش آئی تھی تنخواہ کا زیادہ حصہ تو آنے جانے اور خود پر خرچ ہو جاتا تھا اس کے پاس دو ہی اچھے سوٹ تھے جو اس نے پہلی تنخواہ ملنے تک چلائے تھے مگر رفتہ رفتہ تنخواہ بڑی اور اس کے ذاتی اخراجات بھی کم ہوئے تھے اب اس کے پاس خاصے سوٹ اور دوسری چیزیں تھیں اس لیے وہ ہر مہینے بارہ تیرہ ہزار روپے ماں کے ہاتھ پر رکھ سکتی تھی ماں گھر کا خط چلانے کے ساتھ ساتھ اس میں سے روبینہ کی شادی کے لیے بھی بجت کر لیتی تھی روبینہ کی ذمہ میٹرک اور ایف ایسی کی کلاسز کو بائیولوجی پڑھانا تھا یہ ہائی سکول تھا اس لیے یہاں انٹر کی کلاسز بھی ہوتی تھی کلاسز زیادہ نہیں تھی مگر پڑھائی کا شیڈول بہت سخت تھا دولباؤ ٹیچرز دونوں کو بہت جان ماننی پڑتی تھی ہر مہینے ٹیسٹ اور پھر پریکٹیکل ہوتے تھے روز کے کام کے علاوہ اسے آنے والی ٹیسٹ اور پریکٹیکل کی تیاری بھی کرنی پڑتی تھی اکثر وہ چھٹی کے بعد بھی کاپیاں اور جنرل چیک کرنے میں لگی ہوتی تھی وہ سب ساڑھے سات بجے گھر سے نکلتی اور ڈھائی بجے اس کی چھٹی ہوتی تھی تین بجے وہ گھر میں داخل ہوتی تو تھکت چور ہو چکی ہوتی تھی البتہ وہ شام میں ماں کا ہاتھ پٹاتی اور رات تک کچن ساف کر کے اور اسکول کا کام نمٹا کر سونے کے لیے لیٹ تھی تو ساڑھے گیارہ بچ جاتے صبح سات بجے اٹھ جاتی اور آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر اور ناشتہ کر کے اسکول کے لیے نکل جاتی اسکول گھر سے فاصلے پر تھا اور اسے بس یا وین سے جانا پڑتا تھا یہ نیچی اسکول تھا اس لیے ٹیچرز کو وقفے میں بیٹھ کر چائے کے ساتھ گف شپ کرنے کی قطعی اجازت نہیں تھی پرنسپل اور اسکول ایڈمن طلبہ سے زیادہ کڑی نظر ٹیچرز پر رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ اسکول کا میار بلند تھا اور بارڈ کے امتحانات میں کوئی نہ کوئی طالب ایرم پوزیشن لیتا تھا شہزاد ایف ایسی فائنل میں تھا وہ متوجہ درجہ کا طالب ایرم تھا نہ بہت اچھا اور نہ بہت خراب وہ شاز ہی ایک گریٹ لیتا تھا مگر کبھی فیل بھی نہیں ہوا تھا اپنے ساتھی طلبہ سے کم کھلتا ملتا تھا اور ربینہ نے کبھی اسے لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا حالانکہ اکثر لڑکے لڑکیوں کے چکر میں ہوتے تھے لڑکیاں بھی کم نہیں تھیں اس درجہ میں تقریباً ساری ہی لڑکیاں اور لڑکے اٹھارہ انیس سال کے تھے مگر اسکول کے سخت ڈسپلین کی وجہ سے کوئی حصے تجاوز نہیں کرتا تھا ربینہ کئی دن سے محسوس کر رہی تھی کہ شہزاد اسے غور سے دیکھتا ہے اور جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو وہ جلدی سے نظریں چھکا لیتا ہے وہ اپنے کام میں مگن ہو جاتی تو پھر اسے دیکھنے لگتا ربینہ نے اس بات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی اور نوچوان لڑکے اسے دیکھتے ہیں ربینہ کی عمر چوبیس سال تھی مگر اپنے نقوش اور ہلکی جسامت کی وجہ سے وہ اپنی کئی طالبات سے بھی چھوٹی لگتی تھی شہزاد ابھی سترہ سال کا ہوا تھا مگر وہ اپنے پانچ فٹ دس سنچ قد اور وزنی جسم کی وجہ سے اپنی عمر سے کہیں پڑا لگتا تھا کلاس میں اس جسامت کا کوئی اور لڑکا نہیں تھا حالانکہ بہت سے لڑکے عمر میں اس سے بڑے تھے مگر وہ دبلے اور چھوٹے قد کے تھے یہ اور بات تھی کہ شہزاد اپنی دبے انداز کی وجہ سے ان میں نمائیہ نہیں ہو پاتا تھا ان دنوں ٹیسٹ ہو رہے تھے اور اس روز شہزاد کا بھی ٹیسٹ تھا اتفاق سے ٹیسٹ دو بجے کے قریب ختم ہوا جب چھٹی ہونے والی تھی بلکہ نچلے درجے کی کلاسیز کی چھٹی ہو چکی تھی ٹیسٹ کے جنرل جمع کراتے ہوئے طلبہ نے باہر کا رکھ کیا وقت بچانے کے لیے روپینا نے جنرل چیک کرنا شروع کر دیئے جب آخری جنرل بھی اس کے پاس آ گیا تو وہ نشف کے قریب جنرل چیک کر چکی تھی پھر تھکن کی وجہ سے اس نے سر کرسی سے ٹکا لیا کچھ دیر بعد اس نے چوک کر کھڑی دیکھی تو دس منٹ گزر چکے تھے اس نے تبارہ جنرل چیک کرنا اور نمبر دینا شروع کیے جس وقت وہ آخری جنرل چیک کر رہی تھی کلاس روم کا دروازہ کھلا اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شہزاد اندر آ رہا تھا روپینا کو علم نہیں تھا کہ اس وقت سارا اسٹاف چھٹی کر کے جا چکا ہے صفائی کرنے والی ماسی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ بارہ بجے ہی چھٹی کر کے چلی گئی تھی ورنہ وہ عام طور سے چھٹی کے بعد پورے اسکول کی صفائی کر کے چھٹی کرتی تھی باہر گیٹ پر ایک چوکی دار ہوتا تھا اور شہزاد نے اسے دو سو روپے دے کر کھانا کھانے پھیج دیا تھا وہ اصل میں نشہ کرتا تھا اور اس کے پاس نشہ کے لیے رقم نہیں تھی اس لیے جب شہزاد نے اسے اس شرط پر دو سو روپے دیئے کہ وہ جا کر دوپیر کا کھانا کھا لے تو اس نے زیادہ غور نہیں کیا اور خوشی خوشی چلا گیا اس کا خیال تھا کہ اسکول اندر سے لوک ہے اس کی ذمہ داری صرف گیٹ تک تھی اسکول کو اندر سے بند کرنا صفائی کرنے والی عورت کی ذمہ داری تھی صرف لیب اور دفتر کا حصہ خود ایڈمنٹ بند کرتا تھا باقی کلاس روم صفائی کرنے والی لوک کر کے جاتی تھی مگر وہ پہلے ہی جا چکی تھی اس لیے کلاس روم کھولے رہ گئے چوکی دار کو بھیج کر شہزاد اوپر آیا روپینہ کو حیرت ہوئی اس نے کہا تم ابھی تک گئے نہیں شہزاد نے جواب دینے کے بجائے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پلٹ کر اس کی طرح بڑا تو روپینہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی یہ کیا کر رہے ہو تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہے عام سا اور تبو سا نظر آنے والا شہزاد اچانکی اسے بڑا اور خوفناک لگنے لگا تھا روپینہ نے پیچھے اٹھنے کی کوشش کی تو شہزاد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا یہاں سے ایک خوفناک کشمکش کا آغاز ہوا روپینہ نے خود کو چھوڑانے کی کوشش کی اور الٹے ہاتھ سے شہزاد کے موں پر تھپڑ مارا اس پر شہزاد بپھر گیا اور اس نے پوری قوت سے روپینہ کے موں پر تھپڑ مارا اس کے ہاتھ پر شہزاد کی گریفت سخت تھی وہ پلٹ کر واپس آئی تو شہزاد نے دوسرا تھپڑ مارا اور اس بار اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا روپینہ دونوں بار تھپڑ کھا کر حلق کے بل چھیکھی اس امید تھی کہ چوکی دار اس کی آواز سن لے گا مگر وہ وہاں ہوتا تو سنتا روپینہ دیوار سے ٹکرائی اور اس کے شانے پر چھوٹ آئی مگر اس چھوٹ نے اس کے حواز بحال کر دیئے اور اس نے شہزاد کو خود پر جھپڑتے دیکھا خودکار سے انداز میں اس کا پاؤں حرکت میں آیا اور وہ نیچے جھکتے شہزاد کے موں پر لگا روپینہ نے سخت تلے اور پتلی ایڑی والی سینڈل پہن رکھی تھی ضرب اتنی شدید تھی کہ شہزاد کی ناک کی ہٹی ٹوٹنے کی آواز روپینہ نے بھی سنی وہ بل بلایا اور پیچھے گرا خون فوارے کی طرح اس کی ناک سے نکل کر اس کی سفید شٹ پر گرا روپینہ نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر جب وہ شہزاد کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے ٹانگڑا کر اسے گرا دیا روپینہ موکے بل گری اور اس کا ماتھا فرش سے ٹکرا آیا ضرب اتنی شدید تھی کہ خال پھٹ گئی اور خون پہنے لگا مگر روپینہ کو پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ اس کے حواز کم ہو گئے تھے اس دوران میں شہزاد استقاہ گیا اس نے روپینہ کو شانے سے پکڑ کر سیدھا کیا اور دست درازی کرنے لگا روپینہ کی ڈوبتے ذہن نے اسے خبردار کیا کہ اس کی عزت خطرے میں ہے اور اگر وہ مضائمت نہ کر سکی تو اپنی قیمتی ترین متہ سے محروم ہو جائے گی مگر اس کا ذہن اس طرح چکرا رہا تھا کہ وہ اپنے اندر خات پاؤں ہلانے کی سکت بھی نہیں پا رہی تھی وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی اور گہرے سانس لے رہی تھی ایک منٹ کے لیے شہزاد کو اپنی منمانی کرنے کا موقع ملا پھر وہ اس کی طرح چھکا تھا کہ روپینہ نے اچانک انگلی سیدھی کر کے اس کی آنکھ میں اتار دی روپینہ کا ناخون کسی قدر لمبا اور نوکیلا سا تھا شہزاد کو اس وار کی توقع نہیں تھی ناخون اس کے آنکھ میں اتر گیا اور اس نے درد سے بیتاب ہو کر چیخ ماری روپینہ نے ہاتھ پیچھے نہیں کیا بلکہ انگلی کو آنکھ میں گھساتی چلی گئی اور شہزاد اس کے اوپر سے ہٹ کر پیچھے گرا اس کے گرنے سے روپینہ کی انگلی اس کے آنکھ سے نکل آئی جو خون اور آنکھ کے ملقوبے سے لتری ہوئی تھی شہزاد اب فرش پر لوٹ رہا تھا اور اس کے موں سے دھاڑے نکل رہی تھی روپینہ بمشکل کھڑی ہو گئی مگر اس بار بھاگنے کے بجائے وہ کھڑی رہی اس کا خصے سے برا حال تھا اس نے ہاتھتے ہوئے کہا سلیل کتے کمینے میں تجھے قتل کر دوں گی اس نے یہ کہتے ہوئے ایک کرسی اٹھائی اور اسے گھما کر شہزاد پر دے مارا اس نے قتل کرنے والی بات خصے میں کی تھی اور اس کا ارادہ نہیں تھا وہ شہزاد کے سر پر کرسی مار کر اسے ناکاوٹ کرنا چاہتی تھی مگر ہوا یہ شہزاد فرش سے اٹھنے لگا کرسی کا دھاتی پایا بہت قوت سے اٹھتے شہزاد کی گردن پر لگا اور کشک ٹہنی چٹکنے جیسی آواز آئی شہزاد اوندے بون نیچے گرا اور ساکت ہو گیا مگر وہ مکمل ساکت نہیں تھا اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا اس سے زیادہ زور سے روپینہ کانپ رہی تھی اس نے کرسی پھیک دی پہلی بار اسے اپنی حالت کا حساس ہوا شہزاد کی دست درازی تھے دپٹے سے ستر کوشی کی اور پھٹ جانے والی کمیز مٹھی میں پکڑ کر لڑ کھڑاتے قدموں سے باہر آئی اس کے حواظ ابھی تک باحال نہیں ہوئے تھے اسے خود کو لکھنے والی چوٹو کا احساس بھی نہیں تھا ماتے سے بہنے والا خون پورے چہرے پر پھیل گیا تھا وہ اب بامشکل سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی تو اسی لمحے چوکی دار آ گیا اس کے حالت دیکھ کر وہ بھی بدحواس ہو گیا وہ گیٹ سے اندر آیا یہ کیا ہوا بی بی میڈم کو فون کرو اس نے بہ مشکل کہا اور وہیں ٹھیر ہو گئی کچھ دیر بعد چوکی دار نے اس کے موپر پانی چھڑکا اور کچھ پانی اس کے حلق میں ڈالا تو اسے خوش آیا اس نے اٹھ کر خود کو سمالا اور سب سے پہلے کال کر کے ماں باپ کو اطلاع دی اسکول پرنسپل جو میڈم کہلاتی تھی پاس ہی رہتی تھی اور چوکی دار کی کال پر وہ دس منٹ میں وہاں پہنچ گئی اس نے روبینا کی حالت دیکھی تو اسے اپنے دفتر میں لے آئی دفتر کی ایک چابی اس کے پاس بھی ہوتی تھی روبینا نے اسے رک رک کر ساری کہانی سنائی تو وہ اوپر گئی اور پھر اس نے باپس آ کر پولیس کو کال کی روبینا نے اسے شہزاد کے بارے میں پوچھا اسے یقین تھا کہ وہ مر چکا ہے خوشک تہنی چٹکنے جیسی آواز اس کی گردن کی ہٹی ٹوٹنے کی تھی روبینا نے ایک انسان کو مار دیا تھا بے شک اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ قتل گیا تھا مگر پھر بھی قتل تو تھا اور اسے تو سوچ کر ہی بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا مگر جسمانی تکلیفوں سے قطع نظر وہ پرسکون تھی جب پرنسپل نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا تھا تو اس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ شہزاد نے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہا تھا اور اس مضاہمت کے نتیجے میں بہت زخمی تھی اور اوپر شہزاد کی لاش پڑی تھی میڈم چہاندیدہ عورت تھی اسے سمجھنے میں دین نہیں لگی کہ روبینا سو فیصد سچ کہہ رہی ہے اس نے روبینا کو سمجھایا کہ پولیس کے سامنے اس طرح کھل کر بیان نہ دے خاص طور سے از خود کرسی ماننے کا اطراف بلکل نہ کریں بلکہ کرسی اپنے دفاع میں ماننے کی بات کریں پولیس کے آنے تک میڈم نے چوکیدار کو بھی پکا کر لیا تھا شہزاد کے گھر والوں کو اطلاع دینے کی ذمہ داری اس نے پولیس پر چھوڑ دی تھی روبینا خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ زخم اور نیلے نشانات چند دن میں مٹ جائیں گے مگر اس کے دامن پر جتا خواہ کیا ہے کیا وہ مٹ سکے گا اس نے پولیس کو بیان دیا اور پولیس نے اسے ذاتی زمانت پر چھوڑ دیا مگر اس کے خلاف کیس بنتا تھا اور اسے عدالت سے بری ہونا تھا یہ پہلا مرحلہ تھا کہ اس کے بڑے بھائی کے ایک دوست وکیل نے اسے یقین دلایا کہ وہ چند پیشیوں میں باعثت بری ہو جائے گی اس کے بعد اسے معاشرے کی عدالت سے بری ہونا تھا کل رات تک معاملہ میڈیا پر آ گیا تھا اور شہزاد کی بیواما رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اس کا بیٹا بے گناہ اور معصوم تھا اسے سازش کر کے مارا گیا ہے اور ماننے کے بعد قاتلوں نے اس پر یہ الزام لگایا تاکہ خود کو سزا سے پچا سکیں اس کا کہنا تھا کہ وہ غریب ہو رہا تھے اور شہر کے مننے کے بعد اس نے ملازمت کر کے بیٹے کو پالا تھا عورت نے خاصی قیمتی کپلے پہن رکھے تھے اس کی عمر چالیس پہ آلیس پر سے زیادہ نہیں تھی وہ گوری چٹی اور نقوش کے لحاظ سے خاصی خوبصورت تھی جسمانی طور پر بھی خود کو سمال رکھا تھا اسی لئے اپنی عمر سے دس سال چھوٹی لگ رہی تھی بیٹے کی موت کے غم میں وہ بے حال تھی لیکن روبینا کو یقین تھا کہ عام زندگی میں وہ خاصی نقصق سے تیار رہتی ہوگی شہزاد ساملے رنگ اور موٹے نقوش والا عام سا لڑکا تھا جسے بمشکل ہی قبول صورت کہا جا سکتا تھا وہ اس عورت سے خاصا مختلف تھا اور یقیناً اپنے باپ پر گیا تھا شکفتہ نامی یہ عورت خود کو غریب کہہ رہی تھی جبکہ اسکول کی فیسی سات ہزار روپے مہانہ تھی وین والا تین ہزار روپے لیتا تھا دس ہزار تو ساملے کا خرچ تھا اس کے علاوہ بھی اسکول کا دو دھائی ہزار مہینے کا خرچ تھا پھر شہزاد کا ذاتی خرچ بھی تھا یہ سب مل ملا کر سولہ سترہ ہزار روپے تک پہنچ جاتا ہوگا جو بھی نہ حیران تھی کہ خود کو غریب بے واک کہنے والی شکفتہ اتنا خرچ کہاں سے برداشت کر رہی تھی پولیس کو بیان دینے سے پہلے اسے ایک ڈاکٹر نے چیک کیا تھا جسے میڈم نے فون کر کے پلائیا تھا اس نے روپینا کو ابتدائی طبی امداد بھی دی تھی پھر پولیس نے اسے اسپطال لے جا کر میڈیکل رپورٹ بنوائی اور اس میں اسے کچھ ناغوار مرحلوں سے کزننا پڑا مگر یہ سب قانونی کاروائی اور اس کے بعد عدالتی کاروائی کے لیے ضروری تھا اس کے باوجود روپینا کو بہت عجیب سا لگ رہا تھا عام حالات میں وہ کبھی اپنا اس طرح معینہ کرنے کی اجازت نہ دیتی شام تک پولیس کی طرف سے اسے گھر جانے کی اجازت مل گئی تھی پولیس سے پہلے روپینا کے ماں باپ آ گئے تھے اور ماں اس کے لیے چادل لے آئی تھی جسے اور کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا ورنہ پھٹی کمیز کے ساتھ وہ بہت مشکل میں تھی کہ اس حلیے میں پولیس کا سامنا کیسے کرے گی اسپطال میں اس کے بھائی بھی آ گئے تھے اور انہوں نے ہی کوشش کر کے اس کی شخصی زمانت کرائی تھی ورنہ پولیس شاید اسے پولیس اسٹیشن لے جاتی ڈاکٹر نے اسے ایک دردکر دوا دی تھی جسے دودھ کے ساتھ لے کر وہ سو گئی اس کی آنکھ رات گئے کھلی تھی جب سب لوگ سو گئے تھے تب اس نے ٹی وی لگا کر دیکھا اور اسے پتا چلا کہ اس کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ میڈیا پر بھی آ چکا ہے اگرچہ اس کی تصویر نہیں آئی تھی مگر اسکول کے ساتھ اس کا نام آیا تھا تو یقیناً سارے ہی جاننے والے جان گئے تھے وہ صبح تک سوچتی رہی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا فجر کے بعد اسے نیند آ گئی تمام واقعات گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں عدالت روبین انساری ولد احمد انساری کو قتل کے الزام سے بری و زمہ قرار دیتے ہوئے نہ صرف باعزت بری کرتی ہے بلکہ اس کے خوصلے اور بہت درانہ جدو جہود کو سلام کرتی ہے جو انہوں نے اپنی عزت پچانے کے لیے کی جج نے فیصلہ سنانے کے بعد میز پر ہتھوڑا مارا اور اٹھ کر کمرہ عدالت سے چلا گیا اس کے جاتے ہی عدالت میں شور مچ گیا تھا سب سے اگلی نشست پر اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھی شہزاد کی ماں نے رونا اور دھونا اور دھارنا شروع کر دیا وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی میں اس فیصلہ کو نہیں مانتی اس حرافہ نے میرے اکلوتے بیٹے کو قتل کیا ہے میں اسے چھوڑوں گی نہیں اس کا خون پی جاؤں گی دوسری طرف ماں باپ نے روپینہ کو لپٹا لیا بھائی اسے مبارک پاتھ دے رہے تھے کیونکہ اس کیس کا فیصلہ متوقع تھا باہر میڈیا موجود تھا اس لئے روپینہ بمشکل ہی نکلی تھی اس کی طرف سے اس کے بڑے بھائی نے میڈیا سے بات کی اور اس فیصلے کو حق و انصاف کی فتح قرار دیا ساتھی اس نے میڈیا سے اپیل کی کہ اب مزید اس بارے میں میڈیا پر نہ دیا جائے کیونکہ اس تشیر سے روپینہ اور اہل خانہ کو ذہنی عذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس واقعے کو جتنی جلدی فراموش کر دیا جائے اتنا ہی اچھا ہوگا گھر جاتے ہوئے روپینہ گاڑی کے باہر کی دنیا دیکھ رہی تھی سب پیسہ ہی تھا مگر اس کے لئے دنیا بدل گئی تھی کیونکہ اس کے ساتھ ہی ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا جو ساری عمر اس کی ذات سے چمٹا رہتا اس نے اپنی عزت بچانے کے لئے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا اسکول کی ملازمت اس نے پہلے ہی چھوڑ دی تھی اس دوران میں وہ نہ تو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلی نہ کسی رشتہ دار یا دوست کے ہاں گئی لوگ اس سے ملنے آتے تو وہ زیادہ دیر ان کے سامنے نہیں بیٹھ پاتی تھی لیکن پولیس اور عدالت کی پیشیوں سے جان چھوٹنے پر اس نے خود کو بہت بہتر محسوس کیا تھا وہ پورے ڈیوڑ مہینے سے اس ذہنی عذیت کو برداشت کر رہی تھی اس رات وہ سوتے سے اڑھ کر پانی پینے لاؤج میں آئی تو اس نے ماں باپ کو کمرے میں بات کرتے سنا وہ اس کے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے وہ چاہتے تھے کہ اس کی شادی کرتیں مگر ساتھی یہ پریشانی بھی تھی کہ اس واقعے کے بعد اس کے لئے کسی اچھے رشتے کی آمد مشکل نظر آ رہی تھی ماں نے کہا ابھی تو واقعہ تازہ ہے وقت گزرے گا تو دھول بیٹھ جائے گی اور تب میں کوشش کروں گی کوشش ابھی سے شروع کر دو باپ نے کہا تم روبینہ کے بھائیوں اور بھابیوں کا رویہ دیکھ رہی ہو اس مشکل وقت میں وہ کتنی مشکل سے ہماری منت سماجت کے بعد آگے آئے میں دیکھ رہی ہوں آپ ٹھیک کہتے ہیں ہمارے پاس روبینہ کی شادی کے لیے کچھ ہی جمع جتھا رہ گیا ہے وہ بھی تیزی سے خرچ ہو رہا ہے میں نے روبینہ کی تنخواہ سے ہی بچایا تھا پولیس اور عدالت کے چکروں میں کتنا خرچ ہوا ہے اگر اس لڑکے کی ماں کیس کو آگے کسی عدالت میں لے گئی تو ہم کیسے اپنی بیٹی کا کیس لڑیں گے ماں سہم گئی پھر عدالت کا چہری کے چکر لگیں گے لگ سکتے ہیں باپ نے تھکے تھکے انداز میں کہا وہ عورت خربت کا شور تو بہت مچا رہی تھی مگر وہ کہیں سے قریب لگ نہیں رہی تھی اور پھر معاملہ اس کے اکلوتے بیٹے کا ہے وہ ہائی کورٹ بھی جا سکتی ہے روبینہ کو سیشن کورٹ نے پری کیا ہے روبینہ کا دل رکھ سا گیا اس نے گھابراکت دعا کی کہ اب یہ سلسلہ یہیں رک جائے اس سے آگے نہ جائے اسے احساس تھا کہ اس کے ملازمت چھوڑنے سے اس کے ماں باپ مشکل میں آگئے تھے باپ کو لگی بندی پنشن ملتی تھی جو بلوں کی ادائیگی میں ہی ختم ہو جاتی تھی باقی گھر روبینہ کی تنخواہ سے چل رہا تھا اس نے سوچا تھا کہ کچھ عرصے بعد دوبارہ سے کسی اور اسکول میں ملازمت کی کوشش شروع کرے گی نئی جگہ اور نئے لوگ ہوں گے تو اسے اتنی مشکل نہیں ہوگی ماں باپ کی گفتگو سے اسے اندازہ ہوا کہ گھر کی مالی حالت اس کے اندازے سے زیادہ خراب ہے اور اسے فوری ملازمت کی ضرورت ہے اس کا ایک بڑا بھائی ذاتی کاروبار کرتا تھا اور سپلائی کا کام کرتا تھا اس کے آمدنی اتنی اچھی تھی کہ اس نے اپنا فلور ہر سہولت اور آسائش والی چیزوں سے بھل لیا تھا بہترین فرنیچر اور دیگہ ضرورت زندگی کی چیزیں موجود تھیں اور اس کا ماہانہ خرچ بھی خاصا کھلا ہوا تھا مگر ماں باپ کو وہ صرف دو ہزار دیتا تھا اور جس دن وہ دو ہزار دینے آتا اس کا مون بہت خراب ہوتا تھا اس سے چھوٹا ایم بی اے تھا اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں چوب کرتا تھا تنخواہ اس کی بھی مناسب تھی مگر وہ اخراجات اور مہنگائی کے بہانے کچھ بھی نہیں دیتا تھا روبینا سے بڑی بہنیں اچھے گھروں میں پیائی گئی تھی اور کھاتی پیتی تھی مگر وہ ماں باپ کی بس اتنی ہی مدد کرتی تھی جتنا کہ ان کے آنے جانے سے ان پر بوجھ پڑتا تھا یوں صرف روبینا تھی جو ماں باپ کا سہارت تھی اور اب وہ بھی گھر بیٹھ گئی تھی اب تک اسے ان کی حالت کا احساس نہیں تھا مگر ان کی باتیں سن کر روبینا کو پتا چلا تھا کہ وہ کتنے پریشان تھے اس کے حوالے سے بھی اور گھر کے خشت کے حوالے سے بھی کمرے میں آتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اگلے دن سے ہی جوپ کی تلاش شروع کر دے گی ان کے گھر اتوار کے دن اخبار آتا تھا اتفاق سے اگلے دن اتوار ہی تھا ناشتہ کرتے ہی روبینا نے اخبار سمالا اور ٹیچرز کے لیے جوپ کے اشتہارات دیکھنے لگی ملازمتوں والا حصہ دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ اسکول بزنس کتنا چل رہا تھا اسے درجنوں کے حساب سے اشتہارات ملے اور صرف بائیولوجی کی ٹیچر کے سات آٹھ اشتہار تھے اس نے سپن نشان لگایا اور نمبرز اور ایمیل نوٹ کر لیے جب سے اس واقعے کے بعد وہ گھر بیٹھی تھی تو اپنی جسمانی حالت ٹھیک ہوتے ہی اس نے ذہن کو انتشار سے بچانے کے لیے گھر کے کام اپنے ذمعے لے لیے تھے ماں کو اس نے سب کرنے سے منع کر دیا تھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسے سوچنے کے لیے وقت کم ملتا تھا اور جب وہ رات کو بستر پر لیٹ تھی تو اتنی تھک چکی ہوتی کہ نیندانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی تھی آج اسے ایمیل کرنی تھی اور اس کے لیے اسے وقت نکالنا پڑا اس کے پاس اسمارٹ فون تھا جس سے وہ نیٹ استعمال کر سکتی تھی اوپر بھائیوں نے ڈی ایس ایل نیٹ اور وائ فائی لگوایا ہوا تھا اس کے سکنل نیچے بھی آتے تھے اور روبینا اپنے موبائل سے نیٹ استعمال کر سکتی تھی اس نے اپنی سی وی تمام جگہوں پر پھیج دی اگلے دن سے ہی اسے انٹرویو کے لیے کالز آنی شروع ہو گئیں روبینا جانتی تھی کہ جب وہ انٹرویو کے لیے جائے گی تو اس کی سابقہ جوب کا پوچھا جائے گا اور تب یہ باقیہ بھی سامنے آئے گا اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ کال پر ہی بتا دے تاکہ انہیں انکار کرنا ہو تو ابھی کر دیں وہ دھکے کھا کر انکار سنیں تو یہ اس سے تو بہتر ہوتا اس کی سابگوئی کی داد دیتے ہوئے تقریباً تمامی کالرز نے اسی وقت انکار کر دیا ایک نے بعد میں بتانے کو کہا اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بھی دوبارہ کال کرنے کی ذہمت نہیں کرے گا اگلے روز اس نے مزید کچھ سکولوں میں اپنی سی وی بھیچی اور جہاں سے اسے کال آئی اس کے بارے میں جانتے ہی انہوں نے منع کر دیا روبینہ مایوس تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کسی اسکول میں شاید ہی ملازمت ملے اور اگر ملی بھی تو کسی معمولی سے اسکول میں ملے گی جہاں تنخواب بھی معمولی سی ہوگی آج کل موبائل پر اشتہاری ایس ایم ایس بہت زیادہ آنے لگے ہیں روبینہ کے موبائل پر بھی روزانہ درجنوں اشتہار والے میسج آتے تھے اور وہ انہیں پڑے بغیر ڈیلیٹ کر دیتی تھی مگر جب وہ فارق ہو کر گھر پیٹھی تو ان میسجز کو بھی وقت گزاری کے لیے دیکھ لیتی تھی تب اسے پتا چلا کہ ان میں جوبز کے میسج بھی آتے ہیں مختلف کولیفیکشن رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے جوبز آفر ہوتی ہیں ایک کال کے بعد مایوسی کے علم میں وہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے گی کہ میسج آیا اور اس نے آپن کیا تو اس میں جوب آفر تھی اور جوب کال سینٹر کی تھی اور صرف خواتین کے لیے تھی اچھی آواز بولنے کا مناسب انداز اور انگریزی سے باقفیت لازمی شرط تھی اشتہار میں ای میل دیا ہوا تھا اس نے سوچا اور پھر ماں سے پوچھا اس نے روبینہ کے باپ سے پوچھا اور ان کی رضا مندی پا کر روبینہ نے ہاں کر دی اس نے اپنی سی وی میل کر دی ای میل پر ہی اسے جواب آیا اسے کہا گیا کہ وہ دارول حکومت میں اس پتے پر صبح دس بجے آئے جو ای میل میں دیا گیا تھا روبینہ کی رہائش دارول حکومت کے ساتھ ہی جنون شہر میں تھی مگر یہ جگہ اس کی رہائش سے زیادہ دور نہیں تھی جب وہ انٹرویو دینے پہنچی تو اسے کسی قدر مایوسی ہوئی یہ ایک چھوٹی سی کمرشل بلڈنگ کے اوپر بنا ہوا دفتر تھا اگرچہ بلڈنگ اور دفتر صاف سترا اور جدید ترس کا تھا مگر سناٹے اور کم افراد کی وجہ سے یہ جگہ کمرشل کے بجائے رہائشی لگتی تھی اس کے خیال میں اسے یہاں جو مل بھی جاتی تو تنخواہ اچھی نہیں ملے گی مگر کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر تھا انٹرویو اچھا رہا اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ کال سینٹر کے مالک نے اس سے اس کی سابقہ ملازمتوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا انٹرویو کے بعد کال سینٹر کے مالک نے کہا کہ اسے ایک دن بعد کال کر کے بتایا جائے گا اور اگلے ہی دن اسے تین دن کے ٹرائل پر طلب کر لیا گیا اگر وہ ٹرائل میں کامیاب ہو جاتی تو اسے جوب مل جاتی کال سینٹر اسی دفتر کے پیچھے چھوٹی سی جگہ میں تھا یہاں کارڈ بورڈ سے پارٹیشن کر کے پانچ گیبن بنائے گئے تھے جن میں پانچ پی سی اور ان کے لوازمات تھے پی سی انٹرنیٹ سے منسلک تھے کال سینٹر کا کام اصل میں انٹرنیٹ کی مدد سے ہی چلتا تھا کام مسلسل تین شفٹوں میں ہوتا تھا یعنی کسی وقفے کے بغیر چوبیس گھنٹے چلتا تھا مارننگ شفٹ صبح نو سے شام پانچ بجے تک ہوتی تھی ایوننگ شفٹ پانچ سے رات ایک بجے تک اور ایک سے صبح نو بجے تک نائٹ شفٹ ہوتی تھی مارننگ میں اس سمیت تین لڑکیاں تھی جبکہ ایوننگ اور نائٹ شفٹ میں لڑکے ہوتے تھے پہلے دن کال سینٹر کے مالک رزا مراد نے خود اسے تربیت دی کہ اسے کیا اور کیسے کرنا ہے شام تک وہ تقریباً سیکھ چکی تھی اور آنے والے دو دن تک وہ اپلائی کرتی رہی تین دن بعد اس کی کارکردگی سے مطمئن ہو کر رزا مراد نے اسے سترہ ہزار کی پیشکش کی جو اس کی توقع سے زیادہ تھی اس لئے اس نے قبول کر لی رزا مراد نے اسے یقین دلایا تھا کہ اسے بہت اچھا ماحول ملے گا اور مارنگ شفٹ میں کسی مرد کا عمل دخل نہیں ہوگا وہ خود بھی کارل سینٹر والے حصے میں نہیں آتا تھا اور اپنے آفس میں بیٹھ کر نگرانی کرتا تھا آپریٹر جو کارل ریسیو کرتی تھی وہ رزا مراد بھی سن سکتا تھا اس لئے قولز کے معاملے میں انہیں الٹ رہنا پڑتا تھا البتہ وہ ان کی آفس میں ہونے والی گفتگو نہیں سن سکتا تھا ان کے کمرے کے ساتھ ہی دو فوش رومز تھے جن میں سے ایک خواتین کے لیے مخصوص تھا اور وہ اپنی شفٹ کے بعد جاتے ہوئے اسے لاغ کر کے جاتی تھی دوسرا بات روم لڑکوں کے لیے تھا کمپیوٹر اور دوسری چیزیں لڑکے بھی استعمال کرتے تھے مگر انہیں ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا آفس میں اپنی ذاتی چیز رکھنے کی اجازت نہیں تھی کمپیوٹر میں کسی قسم کے پروگراموں کی انسٹالیشن ممکن نہیں تھی اور نہ ہی ان میں ڈیٹا کوپی یا ان سے نکالا چاہ سکتا تھا رزا مراد کے علاوہ دفتر میں صرف ایک پیون تھا جو دیگر کاموں کے لیے مخصوص تھا وہی ان کے لیے لنچ لے کر آتا تھا 12 بجے سب اپنی اپنی پسند کی چیزوں کی لسٹ پیسو کے ساتھ اس کے حوالے کر دیتی تھی لنچ سب مل کر نہیں کرتی تھی بلکہ ایک لنچ کرتی تو باقی دو کال پر ہوتی تھی کال سینٹرز کو زیادہ کال یوروپ اور امریکہ سے آتی تھی اس لیے مورننگ میں لوڈ کم ہوتا تھا اور اسی وجہ سے یہاں تین لڑکیاں تھی جبکہ باقی شفٹوں میں پورے پانچ پانچ لڑکے کام کرتے تھے اس کے باوجود انہیں سر کھو جانے کی پرست نہیں ملتی تھی اور انہیں کھانے کا وقفہ بھی نہیں ملتا تھا بمشکل وہ واش روم جا پاتے تھے رات کو شفٹ انچارٹ بھی آتے تھے اور اکثر اوقات انہیں بھی آپریٹر بننا پڑتا تھا یہ سب گرابیا اور مونہ نے اسے بتایا تھا ان کے مزے تھے کہ کبھی آدھا گھنٹے بھی کوئی کال نہیں آتی تھی اور وہ اس دوران آرام یا گف شک کرتی تھی اس بار جوب کرتے ہوئے سے ماں باپ کے خشا سے بھی نمٹنا پڑا تھا ایک حادثے نے انہیں اس کے حوالے سے سیما دیا تھا مگر اس نے انہیں قائل کر لیا کہ ہر بار اس کے ساتھ ایک ہی حادثہ نہیں ہوگا اور کسی حادثے سے متاثر ہو کر گھر بیٹھ جانا مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر گھر کو اس کی جوب کی ضرورت تھی یہ بات ماں باپ بھی سمجھتے تھے اس لئے مجبوراں وہ راضی ہو گئے اسکول کے لئے وہ ساڑھے سات بجے گھر سے نکلتی تھی اور عام طور سے تین ساڑھے تین بجے واپس آ جاتی یہاں وہ ساڑھے آٹھ بجے گھر سے نکلتی اور ساڑھے پانچ بجے واپس آتی تھی اس لحاظ سے دورانیاں بڑھ گیا تھا البتہ کام کا بوجھ اسکول کی جوب کے مقابلے میں کہیں کم تھا اسے پورے دن میں بیس سے پچیس کالز اٹینڈ کرنا پڑتی تھی جن کا دورانیاں مشکل سے ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہوتا تھا باقی وقت وہ فارغ ہوتی تھی اور اسے نہ تو تیاری کرنی پڑتی اور نہ ہی جوب کے بعد کرنے کو کچھ باقی رہ جاتا تھا اگر اسے کوئی مشکل پیش آتی تو وہ رضا مراد سے مدد لے سکتی تھی یعنی کام کے لحاظ سے جوب بہت آسان تھی شروع میں تین دن تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ سے دفتر گئی لیکن اس کے بعد وہ گاڑی میں آنے جانے لگی گاڑی رابیہ کے پاس تھی اس کا تعلق ایک متوست کھرانے سے تھا گاڑی اس کے باپ کی تھی جو سرکاری نوکری سے ریٹائر ہو گیا تھا اور اس نے اپنی گاڑی بیٹی کے حوالے کر دی تھی جوب کو وقت گزاری کے لیے کر رہی تھی مگر وہ اکیلی روز گاڑی میں آنا جانا افورٹ نہیں کر سکتی تھی اس لئے اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں سے بات کی اور لڑکیاں اس کے ساتھ آنے جانے لگیں وہ ان سے دو دو ہزار لیتی تھی اس سے سین جی کا خرچ نکل آتا تھا اور مرمت اور سرویس وہ خود کرا لیتی تھی پھر ایک لڑکی نے جوب چھوڑ دی اور اس کی جگہ روبینا نے پور کر دی اتفاق سے تینوں جلوان شہر کے ایک ہی علاقے میں پاس پاس رہتی تھی رابیہ اسے گھر کے دروازے سے لیتی اور واپسی میں دروازے پر ہی چھوڑتی تھی اگرچہ بس یا بین میں آنے جانے کی صورت میں ہزار روپے کرایا لگتا مگر سہولت دیکھتے ہوئے روبینا نے دو ہزار دینا قبول کر لیا ماں باپ کو بھی اس کی طرف سے اتمنان ہو گیا کہ اسے اس ٹاپ پر کھڑے ہونا اور پبلک ٹرانسپورٹ میں دھکے کھانا نہیں پڑیں گے کچھ وقت گزرا تو روبینا کی زندگی رفتہ رفتہ معمول پر آ گئی اب اسے اس واقعے کی سوچیں تنگ نہیں کرتی تھی پھر شہزاد کی ماں نے اپنی دھمکی کے برق کیس ہائی کورٹ لے جانے کی کوشش نہیں کی اس لیے وہ تقریباً اس حادثے کے حسار سے نکل آئی ماں باپ خوش تھے کہ اس کی زندگی روٹین پر آ گئی ہے ماں نے اس کے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی اور اپنی جاننے والیوں سے کہہ دیا چند ایک رشتے تجویز بھی ہوئے مگر وہ اسے روپینا کی لحاظ سے مناسب نہیں لگے تھے رشتوں میں تعلیم یا شکل و صورت کی کمی تھی ایک لڑکا اچھا خاصا پڑھا لکھا اور صورت کا بھی اچھا تھا مگر اس کا تعلق دہات سے تھا وہ ملازمت کرنے شہر آیا تھا اور شادی کر کے بیوی کو گاؤں لے جاتا روپینا یا اس کے ماں باپ اس پر راضی نہیں ہوئے ان کی بیٹی شہر میں پیدا ہوئی اور پلی بڑی تھی وہ گاؤں میں نہیں رہ سکتی تھی بہرحال اب انہیں اجلت بھی نہیں تھی مشکل وقت گزر گیا تھا اور وہ روپینا کا رشتہ دیکھ پال کر کرنا چاہتے تھے یہ انسان کی فطرت ہے کہ مشکل وقت گزر جانے کے بعد وہ مسترب نہیں رہتا روپینا اپنی زندگی کو دوبارہ معمول پر لانے میں ریزا مراد کی شکر گزار تھی اس نے نہ صرف اسے ملازمت دی بلکہ کام کے لیے بہت اچھا ماحول بھی دیا ورنہ لڑکیوں کے لیے کارل سینٹر کی جوب کو عام طور سے اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے روپینا کا واسطہ صرف دو لڑکیوں سے تھا اور وہ دونوں محذب اور اچھی فطرت کی تھی انہوں نے اس سے دوستانہ تعلق استوار کر لیا مگر زیادہ گہرائی میں جا کر اس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا ریزا مراد نہ صرف خود لڑکیوں کی شفٹ کے دوران کمرے میں آنے سے گریز کرتا تھا بلکہ پیون کو بھی بغیر بلائے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی اس لیے وہ سکون سے بینہ کسی اندیشے کے رہتی تھی شام کو جب لڑکوں کی شفٹ کا وقت آتا تو جب تک تمام لڑکیاں کمرے سے نہیں نکل جاتی کوئی اندر نہیں آتا تھا لڑکوں سے صرف آتے جاتے سامنا ہوتا تھا اگرچہ لڑکے بوس کا رویہ دیکھتے ہوئے موتات رہتے تھے مگر ایک دو واقعات ہوئے جب کسی لڑکے نے حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کی اور لڑکی کی شکایت پر رضا مراد نے اسے ایسا سبق سکھایا کہ اب خاصے عرصے سے کسی نے ایسی جرت نہیں کی تھی یہ سارا کمال یقینات رضا مراد کی ایڈمنسٹریشن کا تھا اس نے دس سال پہلے یہ کارل سینٹر قائم کیا تھا اس وقت یہاں بہت کم لوگ کارل سینٹر کے بارے میں جانتے تھے اسے شروع میں بہت مشکلات پیش آئیں بزنس کا حصول آسان نہیں تھا چونکہ اس کاروبار پر انڈین چھائے ہوئے تھے شروع میں اس کے پاس صرف ایک دو آپریٹر ہوتے تھے اور وہ خود بھی آپریٹر کے طور پر کام کرتا تھا اکثر اوقات اسے تینوں وقت کام کرنا پڑتا تھا اور اسے آرام کا موقع بھی کم ملتا تھا رفتہ رفتہ اسے بزنس ملنے لگا اور اس کا کام چل نکلا اس کی کوشش تھی کہ کچھ بزنس میڈیلیسٹ سے بھی حاصل کر لے تاکہ مارننگ شفٹ بھی پوری طرح کام کر سکے میڈیلیسٹ میں انگریزی جاننے اور بولنے والے خاصے لوگ تھے وہ یہاں عربی جاننے والے کال آپریٹر بھی رکھ سکتا تھا ربینہ کو رفتہ رفتہ اس کے بارے میں بتا چلتا رہا اور کچھ حرصے میں اس نے رضا مراد کے آگے کے ازائم کے بارے میں چان لیا تھا رضا مراد نے لڑکیوں سے بادا کیا تھا کہ اگر اس کا سیٹ اپ پڑھا تو ان کی تنخائم بھی بڑھائے گا اور مارننگ شفٹ میں مزید لڑکیاں چوب پر رکھے گا مارننگ شفٹ کو اس نے لڑکیوں کے لیے ہی مخصوص کر دیا تھا یہ ایک طرح سے اس کی مجبوری بھی تھی لڑکی سب کے وقت دستیاب نہیں تھے اور جو دستیاب تھے وہ اس تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے روانی سے انگریزی بولنے والے کم سے کم پچیس ہزار مانگتے تھے البتہ لڑکیاں کم تنخواہ پر بھی راضی ہو جاتی تھی اس لیے رضا مراد نے صبح کی شفٹ لڑکیوں کے لیے مخصوص کر دی تھی انہیں جوب پر آمادہ رکھنے کے لیے اس نے اچھا ماحول دیا تھا وہ جانتا تھا کہ لڑکیاں تنخواہ سے زیادہ جوب کے ماحول کو دیکھتی ہیں اگر وہ ماحول سے خوش ہیں تو کم تنخواہ پر بھی کام کرنے کو آمادہ ہو جائیں گی شام اور رات میں اس کے پاس کام کرنے والے لڑکے زیادہ تر طالب علم تھے رضا مراد تقریباً چالیس بیالیس برس کا ساملہ مگر کھیلتے ہوئے رنگ اور پرکشش نقوش والا جوان اور صحت مند آدمی تھا جسم متناسب تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ باقائدگی سے کوئی جسمانی سرگرمین کرتا تھا جس سے اس کا جسم چھرے رہا تھا بے داخت چہرے اور سیاہ بالوں کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے دس سال چھوٹا لگتا تھا رابیہ اور مونہ نے اس کی خان کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ غیر شادی شدہ تھا اور اکیلا ہی رہتا تھا ماں باپ دنیا سے گزر گئے تھے اور بہن بھائی اپنی زندگی میں مگن تھے ایک دن رابیہ نے اسے چھوٹی کے بعد گھر جاتے ہوئے رضا مراد کا مکان دکھایا تھا یہ دو سو گز کا بنا ہوا جتید تس کا ایک منزلہ مکان تھا گلکش ڈیزائن اور خوبصورت کلر اسکیم سے آرہستہ تھا مکان کے باہر بھی بڑی سی کیاری تھی مکان کے اگلے سے میں کھلا سہن تھا اور اس میں آرہشی درخت لگے ہوئے تھے دیواروں پر بیلے چڑھ رہی تھی ربینہ نے مکان دیکھ کر کہا لگتا ہے کہ سر کو فطرت سے عشق ہے ربینہ کو ذاتی طور پر پھول پودے پسند تھے اور اس نے گھر میں نہ صرف کیاریاں بنائی ہوئی تھی بلکہ گملوں میں بھی بہت سے پودے لگائے ہوئے تھے اگلے دن ربینہ کام کر رہی تھی کہ رضا مراد نے اسے طلب کیا وہ اٹھ کر اس کے آفیس میں آئی یا سر آپ کیسے ہیں رضا مراد نے اتنے عرصے میں اس سے پہلی بار کام سے ہٹ کر کوئی بات کی اس لیے وہ ذرا گھڑ پڑا گئی آفیس حمل کر بولی میں ٹھیک ہوں سر میرا گھر کیسا لگا ربینہ چونکی اور انجان بن کر بولی آپ کا گھر ہاں کل آپ سب خواتین میرا گھر دیکھنے گئی تھی اتفاق سے میں بھی اسی وقت وہاں آیا تھا ربینہ بوکھلا گئی کہ رضا مراد نے ان لوگوں کو وہاں دیکھ لیا تھا اس نے جلدی سے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہم اتفاق سے اس طرف سے گزرے تو آپ کے گھر کا ذکر ہوا اور ہم نے سوچا فورگیٹڈ رضا مراد نے خوشگوال لہجے میں کہا میں نے برا محسوس نہیں کیا بلکہ مجھے اچھا لگا ربینہ نے اتمنان کا سانس لیا آپ کا مکان بہت خوبصورت ہے سر اور آپ نے اسے بہت اچھے انداز میں سجایا ہے تھانکس فور دس کمپلیمنٹ اس نے سر ہلایا اگر آپ لوگ مکان اندر سے دیکھنا چاہیں تو اینی ٹائم فیلکم ہے تھانکیو سر ربینہ نے دل سے کہا اس سے اس کا زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہماری ترجسس کا برا نہیں منایا میں آفیس میں جتنا سخت نظر آتا ہوں عام زندگی میں اتنا سخت نہیں ہوں رضا مراد نے آہستہ سے کہا اپنے کیون میں آنے کے بعد بھی روینہ سوچتی رہی کہ اس نے یہ بات کیوں کی اس دن وہ چھٹی کر کے نکلی تو رابیہ نے اطلاع دی کہ کل وہ گاڑی نہیں لاسکے گی اس میں کچھ کام تھا تو وہ آج ورک شوپ میں دیتی ہوئی جائے گی اور گاڑی اسے کل شام فاپس ملے گی اس لیے کل ان سب کو خود سے آنا اور چاہنا پڑے گا مہینے میں ایک دوبار ایسا ہو جاتا تھا اگلے روز روپینہ پر وقت پہنچنے کے لیے جلدی گھر سے نکلی اور اتفاق سے اسے فوراں ہی فین مل گئی اور وہ پندرہ منٹ میں آفیس پہنچ گئی رابیہ اسے اور مہنہ کو لیتی تھی اس لیے آفیس آتے آتے بیس منٹ سے زیادہ ہی لگ جاتے تھے آج وہ معمول سے زیادہ جلدی پہنچ گئی تھی اتفاق سے اسی وقت رضا مراد بھی پہنچا اس نے گاڑی سڑک کے کنارے پارک کی اور اترتے ہوئے بولا خیریت آج گاڑی میں نہیں آئی گاڑی برک شوپ گئی ہے اس نے کہا آج بین میں آئی ہوں اور پاپسی سائر ہے وہ بھی بین میں ہوگی مگر جب وہ شام کو آفیس سے نکلی تو پتا چلا کہ ٹرانسپورٹ والوں نے اچانک کی کسی وجہ سے ہرتال کر دی ہے اور سڑکیں گاڑیوں سے خالی ہو گئی تھی ٹرانسپورٹر کا پولیس سے کسی بات پر جھگڑا ہوا اور اس کی سزا عوام کو دی جا رہی تھی چھٹی سے پہلے روبینا فوش روم گئی تھی اور جب وہ نکلی تو رابیہ اور مونت چاہ چکی تھی وہ اسے اسٹاپ پر بھی نظر نہیں آئی شاید وہ آگے ایک بڑی ہائیوے تک چلی گئی تھی جہاں سے باہر سے آنے والی بسیں بھی مل جاتی تھی اس دن روبینا صبح سے اٹھی ہوئی تھی اور آج کام بھی زیادہ تھا اب اس میں ایک کلومیٹر پیدل چلنے کی حمد نہیں تھی تارال حکومت میں رکشوں کو اجازت نہیں تھی وہاں کچھ ٹیکسیاں تھی مگر وہ اکیلین میں بیٹھنے کی حمد نہیں کر پا رہی تھی ابھی سوچی رہی تھی کہ پیدل ہی چلنا شروع کر دے کہ رضا مراد کی کار اس کے پاس آ کر رکھی اس نے بنا تمہید فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا آ جائیں میں آپ کو ڈروپ کر دیتا ہوں وہ کسی قدر ہچ کی چاہت کے ساتھ اندر بیٹھ گئی شکریہ اس وقت تو یہاں دور دور تک کسی ٹرانسپورٹ کا نام و نشان نہیں ہے آپ کی خوش قسمتی کہ مجھے اس طرف کام تھا اور میں یہاں آ گیا ورنہ یہ میرا روٹ نہیں ہے میں شکر گزار ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے کلیگ ہونے کے ناتے ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے رضا مراد نے کہا میں نے آج تک کہا نہیں لیکن آج میں بتا دوں کہ آپ ان چند بہترین کال آپریٹرز میں سے ہیں جو میرے آفیس میں آئی ہیں اور جب آپ جائیں گے تو مجھے افسوس ہوگا میں فیلحال تو کہیں نہیں جا رہی عام طور سے فیمل زیادہ عرصہ نہیں رکھتی ہیں اور شادی یا کسی اور وجہ سے جوب چھوڑ دیتی ہیں شادی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے جو بھی نانی چھہم کر کہا اور بجا بھی نہیں ہے ویسے آپ کے آفیس میں انٹا ہوتا ہے لڑکیاں زیادہ سے جوب کرتی ہیں اور لڑکیں جلدی چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ پارٹ ٹائم کرتے ہیں اور لڑکیاں فل ٹائم کرتی ہیں اس کے باوجود وہ پانچ سال سے زیادہ جوب نہیں کرتی رابیہ سب سے پرانی ہے مگر اگلے سال تک وہ بھی جوب چھوڑ دے گی رضا مراد نے کہا اور پھر سرسری سے انداز میں پوچھا آپ جوب ٹائم پاس کرنے کے لئے کر رہی ہیں کیا سرورت کے تحت اس نے صاحب گوئی سے جواب دیا میرے والد ریٹائرڈ ہیں اور بڑے بھائی اتنا نہیں کرتے کہ ہم اپنا خرچہ پورا کر سکیں اس لئے مجھے جوب کرنی پڑی تب آپ سرائے جانے کے قابل ہیں رضا مراد نے تاریفی انداز میں کہا بیٹے ہوں یا بیٹی ماں باپ کی بڑاپے میں خدمت دونوں پر فرض ہے اس لیہاں سے آپ خوش قسمت ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کر رہی ہیں میں اس معاملے میں بدقسمت ہوں کیا بھی پڑھ رہا تھا کہ وہ دونوں ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں ان کی زیادہ خدمت نہیں کر سکا اوہ افسوس ہوا روبینا نے کہا اور پھر بے ساختہ پوچھ ریا تب سے آپ اکیلے ہیں سر ہاں تب سے میں اکیلہ ہی ہوں آپ نے شادی نہیں کی یہ سوال اس نے چھجک کر کہا پہلے اپنے کیریئر بنانے میں لگا رہا وراثت میں مجھے صرف یہ مکان ملا تھا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میری تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی میں نے ڈگری ملنے تک رقم کے لیے ہوتوں میں ڈش واشنگ تک کی ہے میرا شروع سے ارادہ تھا کہ میں اپنی آئی ٹی کمپنی کھولوں گا اور اس لیے میں نے ایم سی ایس کیا پھر آپ نے یہ کارل سینٹر کھول لیا نہیں پہلے چھ سال دوسری کمپنیوں میں کام کیا اور پھر کچھ رقم جمع ہوئی آئی ٹی کمپنی اس لیے نہیں شروع کر سکا کہ اس کے لیے زیادہ رقم اور اعلیٰ تعلیمی آفتہ سٹاف چاہیے تھا کارل سینٹر اس کے مقابلے میں کم رقم میں ہو سکتا تھا یہ دفتر میں نے کرائے پر لیا تھا اور امارت نئی تھی اس کے اندر کلر تک نہیں ہوا تھا رنگ و روخن کا سارا کام میں نے ہی کیا آفیس کے لیے سیکنڈ ہینڈ فرنیچر اور کمپیوٹرز لیے چند سال بعد کارل سینٹر چل نکلا اور میری گنجائش ہوئی تو میں نے کچھ کرز لے کر یہ آفیس ہی خرید لیا درمیان میں گنجائش دیکھ کر ورنیچر اور سسٹم اپ گریڈ کرتا رہا اب آفیس میں سب میری مرضی کے مطابق ہے مجھ پر سے کرز اتر گیا ہے اس لیے میں اپنا بزنس بڑھا رہا ہوں برابر والا آفیس بھی اس لیے خریدا ہے اسی وجہ سے آپ نے شادی بھی نہیں کی نہیں اس کی اصل وجہ وقت کی کمی تھی دن میں یہاں ہوتا تھا اور آپ کو نیٹ پر بزنس ڈیلنگ کرتا تھا یوں سمجھ لیں کہ سونے اور کھانے کے لیے بھی برگ مشکل سے ملتا تھا یہ ضروری نہیں تھا کہ آنے والی میری مصروفیہ سے سمجھوتا کر لیتی بس اسی وجہ سے میں شادی سے گریز کرتا رہا اب میں اس قابل ہوں کہ بیوی کو مناسبت دے سکوں مگر شاید اب وقت گزر گیا ہے آپ شادی کر لیں جو بھی نانے سنجید کی سے کہا آپ کے پاس ابھی بخت ہے مگر ضائع کرنے کے لیے بہت کم ہے آپ نے ٹھیک کہا مگر میں اس ساتھ بھی نہیں ہوں جو کسی بھی لڑکی سے شادی کر لوں میرے خیال میں انسان کی ہونے والی بیوی سے مائنڈ میچنگ ضروری ہے اس کے لیے تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا مجھے مل گئی ہے رزا نے اس کی طرف دیکھا تو روبینا کی دھڑکن تیز ہو گئی اس نے ججا کر پوچھا وہ کون ہے سر ابھی میں نہیں بتا سکتا کہ وہ میرے بارے میں نجانے کیا سوچتی ہے تب آپ رشتہ پھیجتے ہیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے میں یہ صحیح کروں گا لیکن پہلے اس کی رضا منتی ضروری ہے سر آپ جیسے شخص کے لیے رشتے سے کونے انکار کرے گا روبینا نے یقین سے کہا یہ تو اس لڑکی کی خوش قسمتی ہوگی نہیں اس کی رضا منتی لاشمی ہے اور ایک مسئلہ اور ہے کہ وہ عمر میں مجھ سے خاصی کم ہے رضا نے کہا پندرہ سال چھوٹی ہے پھر اس میں کوئی کمی نہیں ہے بہت خوبصورت اور اتنی ہی خوبصورت ہے عالی تعلیم یافتہ ہے اسے اپنے میار کا رشتہ مل سکتا ہے روبینا کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی اب اس سے بولا نہیں جا رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ رضا مراد اس کے بارے میں ہی بات کر رہا ہے گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی تو وہ چونکی اس نے بمشکل کہا سر آپ کوشش تو کریں وہ یہ کہتے ہی نیچے اتر آئی بدحواسی میں وہ رضا مراد کا شکریہ دا کرنا بھی بھول گئی تھی اس کے پاس چھوٹے گیٹ کے آٹومیٹک لوگ کیچابی تھی اس لیے اسے کارل بیل یہ دروازہ نہیں بجانا پڑتا تھا ہندر آ کر اس نے سب سے پہلے پھر اس سے پانی نکال کر پیا وہ چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آئی اسے پہلی بار خیال آیا کہ رضا مراد نے اسے گھر تک چھوڑا تھا بے شک آفیس کے ریکارڈ میں اس کے گھر کا پتا تھا مگر رضا مراد نے اس کا گھر تو نہیں دیکھا تھا جب وہ بنا اس سے پوچھے اس کے گھر تک کیسے آ گیا تھا اسے رضا مراد کی باتیں یاد آئیں وہ اپنی پسند کی لڑکی کے بارے میں بتا رہا تھا اور اس کی طرف دیکھ رہا تھا روبینا کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ اس کا اشارہ اسی کی طرف تھا مگر ساتھی وہ اپنے خیال کو جھٹلا رہی تھی اسے لڑکیوں کی کیا کمی ہو سکتی تھی جو وہ اس سے اس کی رضا مندی چاہتا اور اس کی حسن اور کم عمری کا خیال کرتا شاید وہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہو اور ہو سکتا تھا کہ وہ ایک کلیگ ہونے کے ناتے اس سے یہ باتیں کر رہا تھا اور اس نے واضح طور پر تو کچھ نہیں کہا تھا اگر اس کی پسند وہ تھی تو اسے کھل کر یہ بات کرنی چاہیے تھی ربینہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے میں دیکھے اور انتظار کرے گی اگر رضا نے کھل کر بات کی تو وہ اسے اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا کہہ دے گی عورت مرد کا کردار اور زندگی کے بارے میں اس کا رویہ دیکھتی ہے خاص طور سے وہ عورت جو میچور ہو اور ربینہ پہلے ہی میچور تھی اور اس واقعے کے بعد اس میں مزید میچوریٹی آگئی تھی کردار کے معاملے میں اس نے رضا مراد کو بہترین انسان پایا تھا جہاں تک بعد پندرہ سال کے فرق کی تھی تو یہ اتنی اہم بات نہیں تھی پھر ہمارے معاشرے میں عمر کے لحاظ سے بے جوڑ شادیاں عام ہیں صبح وہ آفیس آئی اور اس کا رسم مراد سے سامنا ہوا تو وہ معامل کے مطابق تھی اس نے ایک بار بھی اسے قرصے نہیں دیکھا کہ وہ آج خاص طور سے تیار ہو کر آئی تھی وہ میک اپ سے گریز کرتی تھی مگر آج اس نے خلقہ میک اپ کیا تھا اور راستے میں اس کی کولیگز نے اس کی تعریفوں کے پول پان دیئے تھے بلکہ گاڑی چلاتی رابیہ نے اسے مکے بھی مارے تھے کتنی پیاری لگ رہی ہے کیا اس طرح سے تیار ہو کر نہیں آ سکتی تیار نہیں ہوئی ہوں میں اس نے چھہم کر کہا لائٹ میک اپ کیا ہے یہی کر لیا کرو منا بولی آج تو سب تمہیں ہی دیکھیں گے وہ ہسی آفیس میں سوائے سر اور پیون کے ہوتا ہی کون ہے چل وہ ہی دیکھ لیں گے لیکن جس کے لئے اس نے تیاری کی تھی اور بینا کسی رد عمل کے اپنے کام میں لگ گیا مگر کچھ دیر بعد جب وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی تھی اس کے موبائل پر ایس ایم ایس آیا ٹون سن کر اس نے موبائل دیکھا تو رزا کا ایس ایم ایس تھا آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں ربینہ کو لگا کہ وہ اندر سے کھل اٹھی ہے اس نے جوابی ایس ایم ایس کیا شکریہ آپ نے برا نہیں مانا اس کا شکریہ ربینہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر میسج کیا آپ کو کچھ بھی کہنے کے لیے میسج کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے تب میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ لنچ کے بعد میرے کمرے میں آئیے گا آپ مجھے طلب کر لی جگا ربینہ نے جوابی میسج کیا خود سے آپ کے آفیس میں کوئی نہیں چاہتا ہے اوکے میں کال کر لوں گا رزا مراد نے کہا اسی اصنا میں اسے کال آنے لگی اور وہ کال ریسیب کرنے لگی لنچ انہوں نے ڈیر بجے کیا دو بجے رزا مراد نے اسے طلب کیا اور وہ یوں گئی جیسے رزا مراد نے کسی کام کے سلسلے میں اسے بلایا ہے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس کے کمرے میں تاخل ہوئی تو رزا مراد جیسے سرابہ منتظر تھا وہ اس کے سامنے بیٹھی تو اس سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھی لیکن اس سے پہلے کہ رزا مراد کچھ کہتا اس نے کہا سر میں آگئی ہوں کاش کاش کہ تم پہلے آگئی ہوتی رزا مراد نے چسپاتی لہجے میں کہا میری زندگی اتنی سونی نہ ہوتی سر آپ کیا کہہ رہے ہیں اس نے پہ مشکل کہا روبینا میں اسٹریٹ فارورد قسم کا بندہ ہوں اس لئے سیدھی بات کروں گا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے آپ کی اجازت سے آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں روبینا نے خود کو سنبھال لیا تھا حالکہ اس کا خیال تھا کہ ایسی کوئی بات سن کر وہ شاید بدھواس ہو جائے گی مگر اس کے برعکس ہوا تھا اس نے کہا سر میں اسے اپنی عزت افضائی سمجھوں گی لیکن جہاں تک شادی کا تعلق ہے اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز میرے ماں باپ ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں میں سن رہا ہوں وقت نہیں ہے اس لئے میں مختصرا بتاؤں گی روبینا نے کہا اور اسے اپنی زندگی کا بھیانک ترین باقیہ سنا دیا رضا مراد حیران نصر آیا وہ سنا کر کھڑی ہو گئی یہ میری زندگی کا وہ واقعہ جو شاید ساری عمر میرے پیچھا کرے گا اور میں نہیں چاہوں گی کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی اس سے متاثر ہو آپ افسوس سمجھ کر فیصلہ کیجئے گا مگر آپ کے کسی بھی فیصلے سے میرے دل میں آپ کے لئے موجود عزت پر کوئی حر کوئی فرق نہیں آئے گا وہ اپنے کیبن میں آئی تو اس کا دل بوجل تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے خوش قسمتی سے رابیہ لنچ کر رہی تھی اور مونا ایک کال اٹینڈ کر رہی تھی اس لئے دونوں اس کی کیفیت نہیں دیکھ سکیں وہ سیدھی واش اوم گئی وہاں سے دل اور آنکھوں کا بوجھ ہلکا کر کے باہر آئی مو دونے سے میک اپ ساف ہو گیا تھا اور اس نے مو دونے کی وجہ بھی یہی بتائی کہ اسے میک اپ میں رہنے کی عادت نہیں ہے اس لئے اس نے مو دھو لیا مونا مائنہ خیز انداز میں بولی ڈیئر آدھر ڈال لو جلد تمہیں میاں جی کی خاطر تیر تک میک اپ میں رہنا پڑے گا سبردستی حسیب وہ وہ وقت ابھی دور ہے رابیہ لنچ سے فارغ ہو گئی تھی اس نے کیون سے جھاک کر کہا قسم سے میں لڑکا ہوتی تو اسے اغوا کر کے لے جا چکی ہوتی پتہ نہیں لوگ اندھے ہیں جو انہیں روبینا نظر نہیں آتی تم لوگوں کے پاس کوئی اور موضوع نہیں ہے کیا اس نے کسی قدر چڑھ کر کہا تو مونا ذرا حیران ہوئی تھی اس نے شانے اچھ گئے تجھے پسند نہیں ہے تو نہیں کرتے روبینا اس سے اپنے کیبن میں آ گئی اور کام میں لگ گئی زیادہ ترکال دو بجے کے بعد آتی تھی اور وہ مصروف رہتی تھی شام کے وقت جب وہ چھٹی کر کے نکل رہی تھی تو رضا مراد پہلے ہی جا چکا تھا روبینا کے اندر ہوق سے اٹھی وہ سارے وقت انتظار کرتی رہی کہ رضا کی طرف سے میسیج آئے گا اور وہ اسے بتائے گا کہ اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس نے جو کیا ٹھیک کیا سب سے بہت در عورت وہی ہوتی ہے جو عصد کے لیے چاند دے دے یا کسی کی چاند لے لے مگر کوئی میسیج نہیں آیا اور اب وہ وقت سے پہلے اوفیس سے جا چکا تھا شاید اس روبینا کی ذات سے منصوب اس واقعے سے دھچکہ پہنچا تھا اور وہ اب اپنے فیصلے پر نظر سانے کر رہا تھا روبینا کی خیال میں اگر وہ ایسا کر رہا تھا تو وہ حق پر جانب تھا بھلا کون ہوگا جو اسی عورت کے ساتھ زندگی گزارے جس نے ایک انسان کو قتل کیا ہو بے شک وہ اپنے دفاعی میں کیوں نہ کیا ہو وہ گھر آئی تو ماں بہت خوش تھی اس نے روبینا کو چپٹا کر پیار کیا کیا ہوا امی آپ بہت پیار آ رہا ہے کیوں نہ آئے میری بچھی اتنی پیاری جو ہے آج ایک عورت کا فون آیا تھا وہ رشتے کراتی ہے اسے کسی توسط سے پتہ چلا تھا کہ ہم تیرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو اس نے پیشکش کی ہے کہ اس کے پاس ایک بہت اچھا رشتہ ہے وہ کل آئے گی اور اگر ہمیں لڑکا پسند آ گیا تو پرسوں اتوار کو وہ لڑکے کو بھی لے آئے گی ماں کی خوشی دیکھ کر وہ زبدستی ہسی اتنی جلدی کیا ہتے لی پر سرسو جوانا چاہتی ہے وہ بیٹا اس کا کہنا ہے کہ رشتہ بہت اچھا ہے اور ایسا رشتہ قسمت والوں کو ملتا ہے آپ دیکھئے گا اس نے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا میرے لیے یہ سب سے بہتر فیصلہ آپ بھی کریں گے چیتی رہو خوش رہو بیٹا ماں نے خوش ہو کے کہا اگلے دن وہ دفتر سے آئی تو ماں خوش بھی تھی اور کسی قدر فکر مند بھی وہ کمرے میں آئی تو ماں بھی اس کے پیچھے آئی آج وہ عورت آئی تھی اچھا تو آپ نے کیا کہا ابھی تو میں نے کچھ نہیں کہا سوچا پہلے تو اس سے بات کر لوں پھر اسے جواب دوں گی مجھ سے کیا بات کرنی ہے جبکہ میں نے سب کچھ آپ پر چھوڑا ہوا ہے ہاں مگر اس رشتے کے لیے تسے پوچھنا ضروری ہے نا وہ عورت تیرے بوس کا رشتہ لے کر آئی تھی رضا مراد ہے نام اس کا روبینا کچھ دیر کے لیے ساکت رہ گئی پھر اس نے چونک کر کہا ہاں ان کا یہی نام ہے کیا اس نے تیری مرضی سے رشتہ بھیجا ہے روبینا ماں کے لہجے میں موجود اصل سوال تک پہنچ گئی اور اس نے سنجیدگی سے کہا اس کی کوئی امیت نہیں ہے کہ انہوں نے رشتہ میری مرضی سے بھیجا ہے یا نہیں اصل امیت آپ کو ربو کے فیصلے کی ہوگی اور مجھے آپ کا فیصلہ بخوشی قبول ہوگا ماں نے گہری سانس لی تم میں تیرے ابو سے بات کرتی ہوں وہ باہت جاتے جاتے رکھی اور کہا تو جانتی ہے رزا مراد عمر میں تو سے کافی بڑا ہے جی جانتی ہوں روبینا نے جواب دیا تصویر میں وہ خاصا کم عمر لگ رہا تھا سامنے سے بھی ایسے ہی لگتے ہیں اگر آپ نے ملنے کا فیصلہ کیا تو خود دیکھ لیں گی ماں نے اسی رات اس کے باپ سے بات کی اور باپ نے بھائیوں سے بات کی ماں کے توسط سے انہوں نے رزا مراد کے بارے میں روبینا سے بہت سے سوالات کیے اور اسے جن کے جواب آتے تھے وہ سنے دیئے آنے والے ایک ہفتے تک وہ رزا مراد کے بارے میں چھان بین کرتے رہے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملی تھی مگر اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں تھی اس کے دو بھائی اور دو بہنے تھی اور سب شادی شدہ تھے پیچھے سے بھی اچھے خاندان سے تھا اور اپنا بزنس کر رہا تھا اگلے اتوار سے پہلے پہلے گھر کی رائے آمہ رزا مراد کے حق میں ہمبار ہو گئی تھی اس دوران روبینا معمول کے مطابق دفتر چاہتی رہی نہ تو اس نے رزا مراد سے پوچھا اور نہ ہی اس نے بتایا دونوں میں جتنی بار گفتگو ہوئی دفتری کاموں کے سلسلے میں ہوتی تھی روبینا نے ٹرابیا اور مونا کو بھی نہیں بتایا تھا کہ کیا چکر چل رہا ہے اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس کے گھر والے اس رشتہ پر راضی ہو گئے تو وہ جوب چھوڑ دے گی اور پھر ان دونوں کو بتا کر جائے گی لیکن اگر اس کے گھر والے راضی نہ ہوئے تو بھی وہ جوب چھوڑ دے گی اور ان کو اصل بات نہیں بتائے گی جوب چھوڑنے کے لیے کوئی ذاتی وجہ پیان کر دے گی مگر ہفتے والے دن وہ گھر پہنچی تو مانے سے بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور اگلے دن رضا مراد کو گلا لیا ہے وہ رشتہ کرانے والی عورت کے ساتھ آئے گا روبینا چونکی کیا وہ اپنے بہن بھائیوں کو نہیں لائیں گے اس کا کہنا ہے کہ وہ خود فیصلے کر سکتا ہے وہ ذمہ دار اور پڑی عمر کا آدمی ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن انسان ایسے موقع پر رشتہ داروں کو تو لاتا ہے روبینا نے کہا ماں مطمئن تھی مگر اسے عجیب سا لگ رہا تھا اتوار والے دن اس نے خاص طور سے ڈرائنگ روم صاف کیا چونکہ اسے رضا مراد کے سامنے نہیں جانا تھا اس لئے اس نے ذاتی تیاری پر توجہ نہیں دی البتہ کچھن میں بہت کچھ بنا لیا تھا رضا مراد رشتہ کرانے والی عورت کے ساتھ شام کے وقت آیا تھا سراسی دیر میں وہ اس کے باپ اور بھائیوں سے اتنا بے تکلف ہو گیا کہ ان کے ہسنے کی آوازیں کچھن تک آ رہی تھیں وہ شام کی چائے پر آیا تھا مگر اسے اسرار کر کے رات کے کھانے تک روک لیا گیا اور ربینہ کو امرجنسی میں رات کے کھانے کا بھی احتمام کرنا پڑا وہ دس بجے گیا تو ربینہ تھکت چور ہو گئی تھی اس نے زندگی میں کبھی اتنا وقت کچھن میں نہیں گزارا تھا مگر ساتھی وہ بہت خوش تھی رضا مراد کے لئے اس کے گھر والوں نے بہت اچھا رد عمل دیا تھا اور کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا کہ وہ اس کے دفتر میں کام کرتی تھی رات کو موقع پاتی اس کے ماں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا آپ لوگوں نے رضا مراد کو خان کر دی ہے تو کل سے میں دفتر نہیں جاؤں گی ماں نے سکون کا سانس لیا یہی میں تُس سے کہنے والی تھی تیرے باپ اور بھائی چاہتے ہیں کہ اب تُو گھر بیٹھے میں اس لیے بھیج دوں گی ربینہ نے کہا اور اس نے رات میں ہی کال کر کے رابیہ اور مونہ کو بتا دیا تھا وہ دنگ رہ گئیں مونہ نے کہا تُو اتنی چھپی رستم نکلے گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا رابیہ کسی قدر خفا تھی تُو نے بتانا بھی گوارہ نہیں کیا ربینہ نے اسے بتایا کہ اس نے کیوں نہیں بتایا تھا اب بتا رہی تھی کیونکہ سب تے ہو گیا تھا اور وہ کل سے دفتر نہیں آئے گی ایمیل سے اپنا استفعہ بھیج دے گی اسے سنانے کے بعد ان دونوں نے اسے مبارک پاتھ بھی دی تھی کہ اسے رضا مراد جیسا اچھا آدمی مل رہا تھا اس نے اگلے دن ایمیل سے رضا مراد کو اپنا استفعہ بھیج دیا اس نے کال کر کے اسے بتایا کہ اس نے استفعہ قبول کر لیا ہے اور اس مہینے کی تنخواہ براہ راست اس کے اکاؤنٹ میں بھیج دی جائے گی ربینہ نے منع کیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف سات دن تو اس مہینے آئی تھی مگر رضا مراد نہیں مانا اس نے صرف تنخواہ ہی نہیں دی بلکہ دو بونس تنخواہیں بھی اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی تھی ربینہ اس رشتے سے خوش تھی مگر ساتھی فکر مند بھی تھی فکر اسے ماں باپ کی تھی کہ اب ان کا گزارہ کیسے ہوگا اس نے ماں سے کہا تو اس نے جواب دیا تو کیوں فکر کرتی ہے جس نے پیدا کیا ہے اس نے رزق کا بادہ بھی کیا ہے پھر بھی امی کوئی سبیل بھی تو ہو تیرے اببہ نے سوچا ہے کہ ٹرائنگ روم کے ایک حصے کو دکان میں تبدیل کر لیں گے اور وہاں کوئی کام کر لیں گے اببہ اس عمر میں کام کریں گے اس نے دکھ سے کہا ہاں میری بچی ایک تو مجبوری ہے دوسرے تیرے اببہ ٹھیک تھا کو چلتے پھرتے ہیں آدمی آخری وقت تک کچھ نہ کچھ کرتا رہے تو ٹھیک ہے بیٹھ جانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا اگر تیرے اببہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی کچھ کر لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی ماں نے اس کی تنخواہ سے بہت کچھ بچایا ہوا تھا اور اب وہی اس کے جائے اس کی تیاری میں کام آ رہا تھا پھر بھائیوں نے بھی ماں کو رکم دی تھی آنے والے اتوار کو رضا مراد پھر رشتہ کرانے والی عورت کے ساتھ آیا تھا اور اس نے تاریخ طلب کی تھی فون پر پہلے ہی سب دے ہو گیا تھا اس لیے ایک مہینے بعد کی تاریخ دے دی گئی ربینہ کو ایک بار پھر محسوس ہوا کہ رضا مراد کے بہن بھائی نہیں آئے تھے اس نے اسے میسج کر کے پوچھ بھی لیا اور اس نے جواب دیا کہ وہ اس کی شادی سے خوش نہیں تھے اتفاق سے سب ہی یہی چاہتے تھے کہ وہ ان کی مرضی سے شادی کریں اور انہوں نے اس کے لیے رشتے بھی دیکھ رکھے تھے اس کے انکار کے بعد وہ اس سے خفا تھے اور امکان یہی تھا کہ وہ اس کی شادی میں بھی شریف نہیں ہوں گے اگر یہ نورمل رشتہ ہوتا کہ ربینہ کے ساتھ بہت سب پیش آیا ہوتا نہ تو شاید اس کے گھر والے بھی اس بات کو محسوس کرتے مگر اب انہوں نے کیا تھا تو رضا مراد پر اس کا اظہار نہیں کیا تھا ان چند مہینوں میں ماں نے اس کے رشتے کے لیے جو کوششیں کی تھی ان سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب ربینہ کو کوئی معقول رشتہ ملنا بہت ہی مشکل ہے اور جو رشتے آ رہے تھے اس سے بہتر تھا کہ وہ گھر بیٹھی رہتی رضا مراد میں صرف ایک چیز تھی کہ اس کے عمر ربینہ سے خاصی زیادہ تھی مگر یہ عیب بھی نمائی نہیں تھا رضا مراد نے جہیز کی چیزوں کے لیے منع کر دیا اس نے کہا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے انہوں نے جو دینا ہے وہ اپنی بیٹی کو ساتھی طور پر دے دیں بلکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ ربینہ کو دو قپلوں میں اس کے ساتھ رخصت کر دیں تو وہ زیادہ خوشی محسوس کرے گا اس لئے ماں نے ربینہ کے لیے سوٹ بنا لیے تھے اور زیور بنا لیا تھا بھرات اور ولی میں کے سوٹ رضا مراد کی طرف سے آنا تھے لیکن کیونکہ اس نے جہیز کو منع کر دیا تھا اس لئے انہوں نے ربینہ کے یہ دو سوٹ بھی خود بنانے کا فیصلہ کیا تھا اسی طرح مراد نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے قپلے خود بنائے گا بھرات کے لیے دے ہوا تھا کہ وہ ساتھ کی سے صرف چند لوگ لے کر آئے گا اس نے تو کہا تھا کہ وہ گھر میں تقریب رکھ لیں اور نکابی کے ہی ہو جائے گا مگر ان کے بہت سے رشتے دار تھے اس لئے انہوں نے لان کر آیا تھا رضا محمود نے ولیمہ کے لیے ایک آلہ درجے کا بین کوئٹ بک کر آیا تھا ولیمہ بھرات کے ایک ہفتے بعد تھا ایک ہفتے کو شادی تھی اور دوسرے دوار کو ولیمہ تھا ربینہ اور اس کے گھر والوں نے بھی توجہ نہیں دی تھی کہ رضا محمود نے ولیمہ اتنے آگے کیوں رکھا تھا ربینہ کو لگ رہا تھا کہ اس کا سر کھوم رہا ہے کمرہ کھوم رہا تھا اور ہر چیز جیسے رکس میں تھی اسے بس اتنا یاد تھا کہ رضا مراد کے کھرانے کے بعد ایک عورت نے اسے پینے کے لیے کچھ دیا تھا اور اسرار کر کے اس کے چند گھوٹ پلا دیئے تھے یہ عجیب سے ذائقے والا شربت تھا برات میں صرف ایک کاری میں پانچ لوگ تھے تین مرد جن میں رضا مراد بھی تھا اور دو عورتیں ان میں سے ایک عورت نے نقاب کیا ہوا تھا اور اس نے عورتوں میں آ کر بھی نقاب نہیں ہوتا رہا تھا دوسری عورت وہی تھی جس نے رشتہ کر آیا تھا گاڑی رضا مراد کی تھی اور وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا اس نے سادہ شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا پاپسی میں ان میں سے ایک مرد گاڑی میں تھا پیچھے روبینا دونوں عورتوں کے ساتھ تھی اور آگے ایک مرد رضا مراد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا روبینا عجیب سے بیچے نہیں محسوس کر رہی تھی حالانکہ اسے خوش ہونا چاہیے تھا جب وہ گھر میں آئے تو اسے گاڑی سے اتار کر ایک سادہ بیٹھ روم میں لائے گیا سادہ ان معینوں میں کہ یہ دلہن کے لحاظ سے سجا ہوا نہیں تھا لیکن یہاں فنیچر آلہ درجہ کا تھا فرش پر بیش قیمت تبیس کالین اور اسے میچ کرتے ہوئے پردے تھے روبینا کو ڈبل بیٹھ پر پٹھایا گیا تھا اور اس کے کچھ دیر بعد اسی نکہ پوش عورت نے اسے تقریبا زبدستی شربت پلایا تھا اس کے تیسرے گھوٹ کے بعد اسے خوش نہیں رہا تھا جب اسے خوش آیا تو اسے لگ رہا تھا کہ اس کا ساتھ چکرا رہا ہے اور کمرہ گھوم رہا ہے اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا اس میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ ہاتھ پاؤں ہلا سکے اس سے کچھ دیر بعد اس کی نیم کھلی آنکھوں کے سامنے رضا مراد کا چہرہ نموتار ہوا اس نے لہراتی آواز میں کہا کیسا محسوس کر رہی ہو مجھے کیا ہوا ہے کچھ نہیں دوسرا چہرہ نموتار ہوا اور یہ شگفتہ کا چہرہ تھا شہزاد کی ماں شگفتہ کا اب روبینا کو شبہ ہونے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے بھلا شگفتہ یہاں کہاں سے آگئی وہ اسے تنزیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی شاید تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے تم شگفتہ ہو اس نے بمشکل کہا تم نے ٹھیک پہچانا یہ شگفتہ ہے رضا مراد نے کہا اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر لیا روبینا کو ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا آج اس کی شادی تھی اور اس کا شوخر جس نے اسے چھوا بھی نہیں تھا وہ اس عورت کو اپنے بہوں کے حلقے میں لیے ہوئے تھا جس کے بیٹے نے روبینا پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور نتیجے میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹا تھا اس نے خود سے کہا نہیں نہیں یہ خواب ہے میں خواب دیکھ رہی ہوں یہ ایک حقیقت ہے شگفتہ زہری لے لہچے میں پولی تیری زندگی کی سب سے بھیانک حقیقت لیکن تو اسے کسی کو بتانے کے لیے زندہ نہیں رہے گی رضا مراد نے شگفتہ کی تائید کی آج رات تم مر جاؤگی میں کیسے مر جاؤں گی مجھے کیا ہوا ہے اس نے پوچھا اب روبینا کو کسی قدر احساس ہوا کہ وہ جو دیکھ رہی ہے وہ خواب نہیں ہے مگر اس کا شبہ باقی تھا تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے لیکن صبح کے قریب یہاں ڈاکو آئیں گے چونکہ یہ شادی کا گھر ہے اور وہ لوٹ مار کے بعد مزاہمت کرنے پر گولیاں چلائیں گے رضا مراد نے کیوں اس منان سے کہا تیر سے روز مرہ کی کوئی بات کر رہا ہو اس میں سے ایک گولی تمہیں لگے گی شگفتہ نے بات آگے بڑھائی اور تم مر جاؤگی روبینا کے حواظ کسی قدر بہتر ہوئے اور اس کا سر چکرانہ کم ہوا تھا اور اسے آوازیں صاف سنائی تے رہی تھی اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو شگفتہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پاپس لٹا دیا میں نے تمہیں جو مشروب دیا تھا اس میں دوا تھی اور وہ انسان کو بے ہوش کر دیتی ہے تمہاری بے ہوشی سے پائدہ اٹھا کر ہم نے گھر میں ڈاکے کا سیٹ اپ بنا دیا ہے اب ایک کام باقی ہے رضا مراد نے اس کے سامنے پسٹول لہر آیا لیکن جلدی نہیں ہے تم دوا کے اثر سے نکل آو ایسا نہ ہو کہ پوسٹ مارٹم میں دوا کا ذکر آ جائے تب تک ہم برابر والے بیٹ روم میں شبعہ روسی مناتے ہیں شگفتہ نے بے شرمی سے کہا میں نے تو تجویز دی تھی یہ تمہارے سامنے ہی اس نے رکھ کر رضا مراد کو دیکھا مگر یہ نہیں مانا شگفتہ کی دشمنی تو واضح تھی لیکن رضا مراد اس کے ساتھ کیوں تھا اس نے یہی سوال کیا تو رضا مراد نے ذرا جھک کر کہا تم نے جس نوجوان کو قتل کیا تھا وہ میرا بیٹا تھا میرا اکلوتا بیٹا مینور شگفتہ نے کم عمری میں شادی کی تھی اور شادی کے چند مہینے بعد ہی ہمارے درمیان چھگڑے کی وجہ سے طلاق ہو گئی بدقسمتی سے ہم نے اس کا ذکر بھی کر دیا اور یوں ہمیں جدہ ہونا پڑا مگر ہم صرف دنیا کی نظر میں جدہ ہوئے تھے ویسے ہم چھپ کر ملتے رہے جب میں نے شگفتہ کو طلاق دی تو شہزاد اس کے پیٹ میں تھا اور مجھے بعد میں پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو گئی تھی کہتے ہوئے رضا مراد کا چہرہ بگڑ گیا کتیا تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا اب تجھے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیوں شگفتہ کے ساتھ ہوں میں مرتے دم تک اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں بھول سکوں گی جسے تم نے پگاڑا اور پھر اسے مار دیا شگفتہ نے زہریلے لہچے میں کہا میں تجھے ہائی کورٹ میں کھیج تھی مگر رضا نے مجھے انتقام کا بہتر راستہ دکھایا اب میں تیرا چہرہ بھی ایسے ہی پگاڑوں گی اس نے میری عزت برباد کرنے کی کوشش کی تھی ربینہ کمزول لہچے میں بولی پھر بھی میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی جو ہوا وہ بغیر کسی ارادے کے ہوا لیکن ہم جو کریں گے وہ پورے ارادے سے کریں گے رضا مراد نے کہا جیسے تمہیں ملازمت کے لئے بلایا اور پھر ملازمت دی تمہیں شادی کے جال میں فسایا اور یہاں پھولا لیا کچھ دیر بعد یہاں فائرنگ ہوگی اور ڈاکو تمہیں قتل کر کے فرار ہوں گے مگر وہ ڈاکو نہیں شگفتہ ہوگی مردانہ کپلوں اور نقاب میں مہلے والے فائرنگ کی آواز سنکا باہر آئیں گے اور ڈاکووں کو فرار ہوتے دیکھیں گے گاڑی کے پچھلے سے میں دو ڈمیاں بھی ہوں گی جو بالکل اصل لگیں گی پھر میں روتا پیٹتا ہوا باہر آؤں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ میری ایک رات کی دھلن کو ڈاکو مار گئے ہیں سب میری بات مانیں گے کوئی مجھ پر شک نہیں کرے گا چلو شگفتہ نے رضا مراد کو بازو سے پکڑ کر کھیچا وقت کم ہے ابھی مجھے جانا بھی ہے اسے میں اپنے ہاتھ سے شور کروں گی تم میرے کلیج میں تھنڈ پڑے گی تب تک تم زندگی گئے آخری لمات خسارو رضا مراد نے کہا اور وہ دونوں کمرے سے نکل گئے اور دروازہ بند ہو گیا تھا ربینہ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا پتہ نہیں اسے شروت میں کیسی دوات دی گئی تھی جس نے اس کی جان نکال لی تھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آنکھیں بند کر کے لیٹ جائے مگر اس کے پاس وقت نہیں تھا اس کے قاتل کچھ دیر کے لیے گئے تھے اور جلد ہی وہ اسے ماننے واپس آ جاتے ربینہ کے بے مکمان میں بھی نہیں تھا کہ رضا مراد کا اصل روح یہ ہوگا وہ کتنی چالا کی ہمہرانہ اداکاری سے اسے بے وقوف بناتا رہا تھا دفتر میں اس نے اپنا کیسہ تاثر بنایا ہوا تھا عورتوں کے معاملے میں کتنا محذب بنتا تھا شاید اس کے اسی تاثر کی وجہ سے ربینہ کے دل میں اس کے لیے جگہ بنی اور وہ اس کے بچھائے ہوئے جال میں بہت آسانی سے فس گئی وہ چت لیٹ کر اور گہرے سانس لے کر اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ اٹھ سکتی ہے مگر اس سے سیدھا نہیں اٹھا جا رہا تھا اس نے پہلے کروٹ لی اور پھر ہاتھوں پر زور دے کر اٹھنے لگی اسے لگا جیسے اس کا وزن بہت بڑھ گیا ہو کیا پھر کشش سکل میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا بہت کوشش کر کے وہ اٹھی تو یوں ہاپ رہی تھی جیسے اس نے نہ جانے کتنے طویل مسافت دے کی ہو اس کا گلہ خوشک ہو رہا تھا مگر وہاں پانی نام کی کوئی چیز نہیں تھی اسے شدت سے پیاس لگ رہی تھی اور دل کا رہا تھا کہ کہیں سے ڈھیرو پانی ملے اور وہ پی جائے اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو اس کے نظر ایک طرف چھوٹے دروازے پر گئی شاید یہ باتھروم کا دروازہ تھا وہ اٹھی اور نیچے کالین پر گر گئی اگر کالین دبیز نہ ہوتا تو اسے چھوٹ آتی اور آواز بھی پیدا ہوتی اس نے بہتر سمجھا کہ اٹھنے کی کوشش میں توانائی اور وقت ضائع کرنے کے بجائے وہ کالین پر ہی سرک کر آگے پڑھے یہ زیادہ آسان ثابت ہوا اور وہ ایک منٹ میں اس دروازے پر پہنچ گئی ہینڈل گھما کر اس نے نیم کھلے دروازے سے اندر چھاکا تو سامنے ہی جدید طرح کا بوش بے سندگ کر اسے خوشی ہوئی وہ اسی آلت میں اندر آئی اور سہارا لے کر اوپر ہوئی نل کھولتے ہوئے اس نے مو برہ راست اسے لگا دیا اور اس وقت تک پانی پیتی رہی جب تک کہ وہ خلق میں نہیں پھر گیا اور پھر اسے کہہ آگئی اس سے شادی کا کھانا نہیں کھائے گیا تھا اور اس نے مشکل سے چند لکویں لیے تھے اس نے کہہ میں صرف پانی نکالا مگر پانی کے نکلتے ہی اس کی حالت میں حیرت انگیز تغیر آیا اسے لگا جیسے اس کا جسم اور سہن دونوں خلقے ہو گئے ہوں وہ گہرے سانس لے رہی تھی اور جب اس کا دل ہلکا ہوا تو اس نے اس پار صرف چند گھونٹ پانی پیا پھر اس نے مو ہاتھ دھویا اور باتروم میں چل پھر کر اپنی حالت کا جائزہ لینے لگی اسے لگا کہ وہ نوے فیصد ٹھیک ہو گئی ہے ذہن بالکل صاف تھا اور جسمانی توانائی بھی لوٹ آئی تھی اس نے وہاں دیکھا مگر اسے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جسے وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتی صرف ایک پائپر تھا جس کا ڈھنڈا اتنی ہلکی پلاسٹک کا بنا ہوا تھا کہ اس سے کسی بلی کے بچے کا بھی کچھ نہیں بگڑ سکتا تھا وہ بیٹوں میں آئی اور چل اسے مطلب کی چیز نظر آگئی یہ ماربل کا بنا ہوا ڈیڑھ فٹ لمبا اور تقریباً تین سیر وزنی کلدان تھا اس کی گردن والا حصہ آسانی سے گرفت میں آ گیا وہ دب قدموں اس دروازے تک آئی جس میں رضا مراد اور شگفتہ گئے تھے اس نے پہلے اس کمرے کی تیز لائٹس آف کی اور ہینڈل کھومایا خلاف توقع وہ آسانی سے کھل گیا دوسری طرف ایسا ہی بیٹ روم تھا وہاں بھی نیم تاریکی تھی اور اس نیم تاریکی میں گناہ کا پرانا کھیل کھیلا جا رہا تھا اب روبینہ کی سمجھ میں آیا کہ بظاہر دبو اور سیدھے سے شہزاد کے اندر یہ گند کہاں سے آیا کہ اس نے استاد شاگت کے مقدس رشتے کو پامال کرنے میں ذرا بھی حیاء محسوس نہیں کی یہ ان دونوں بے حیاء مرد و عورت کے خون کا فطری اثر تھا جو شہزاد میں آیا تھا دونوں ایک دوسرے میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ انہیں تروازہ کھلنے اور روبینہ کی آمد کا پتہ ہی نہ چلا وہ بہت دیر تک کھڑی اندر داخل ہونے کی حمد کرتی رہی اس کے قدم ہی نہیں اٹھ رہے تھے پھر اس نے خود کو یاد دلایا کہ اگر اس نے حمد نہیں کی تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے وہ اندر آئی اور دبے قدموں پیٹ کی طرف پڑی وہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کی نظریں اور ذہن اس منظر سے دور رہیں لیکن یہ ممکن نہیں تھا پھر شگفتہ کی نظر اس پر پڑی اور وہ چلائی رضا مراد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اسی لمحے روپینا نے گلتان کھما کر اس کے سر پر دے مارا وہ کرہا اور نیچے گرا شگفتہ نے چیخ ماری اور اپنی ناگفتہ پہ حیلت کی پروہ کیے بغیر بیٹھ کے دوسری طرف مل گئی اس نے سائٹ درہ سے پسٹل اٹھایا اور اس کا رکھ روپینا کی طرف کر دیا اس نے بلا ججک ٹریگر دبایا تھا مگر گولی نہیں چلی کیونکہ سیفٹی کیج لگا ہوا تھا اس نے لرستے ہاتھوں سے سیفٹی کیج ہٹایا روپینا ساکت کھڑی تھی اسے اپنی جان بچانے کا خیالی نہیں آیا شگفتہ نے سیفٹی کیج ہٹاتے ہوئے چلا کر کہا کتیا اس نے کہتے ہی گولی چلا دی مگر اسی لمحے کالن سے رضا مراد اٹھا تھا اور گولی اس کی پیشانی پر لگ کر پیچھے سے نکل گئی اس کا خون اچھل کر روپینا پر آیا خون کے چھیٹوں اور فائر کی آواز نے روپینا کو چوکا دیا اور اس نے بے ساکتہ ہاتھ میں موجود گلدان شگفتہ پر دے مارا بزنی گلدان اس کے ماتھے پر لگا اور وہ الٹ کر پیچھے گری اور ساکت ہو گئی روپینا ہسٹریائی کیفیت میں باہر کی طرف لپکی اسے احساس نہیں تھا کہ اس کے موں سے چیخیں نکل لئی تھی اور آنکھوں سے آنسو پہ رہے تھے جب وہ گیٹ سے باہر آئی تو مہلے والے اور چوکی دار پہلے ہی فائر کی آواز سن کر جمع ہو رہے تھے روپینا دفتر میں آئی تو لڑکیوں کی شفت شروع ہو گئی تھی مونہ کے علاوہ دو لڑکیاں سہر اور فرہانہ آئی تھی رابیہ کی چند دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی ایک سال کے طبیل عرصے میں روپینا نے معاملات پر کسی حد تک قابو پا لیا تھا اور اب وہ بزنس آگے پڑھانے چاہ رہی تھی ماضی کی بھیان اکیادیں رفتہ رفتہ اتنی پیچھے رہ گئی تھی کہ اب اسے یہ مشکل ہی ان کا خیال آتا تھا اس نے ایک مہینہ بہت مشکل دیکھا تھا پولیس نے اسے گردار کر لیا تھا مگر اس کے مواب نے ایک قابل وکیل کیا جس نے ثابت کیا کہ وہ مسلوم ہے اور اس کے خلاف سازش ہوئی ہے پولیس نے پہلے شگفتہ سے ساز باز کی اور اسے مدعی بنا لیا مگر چند پیشیوں کے بعد صورتحال بدل گئی اور عدالت نے نہ صرف پولیس چالان مسترد کر دیا بلکہ نئے سرے سے انویسٹیگیشن کر کے نئے چالان پیش کرنے کا حکم دیا روپینا کی خوش قسمتی کے اس پار تفتیش جس ٹی ایس پی کے سپرد ہوئی اس نے محنت اور دیانت سے سے مکمل کیا شگفتہ رضا مراد کی سازش میں اس کی ساتھی اور اس کے قتل کی مجرم قرار پائی تمام شہادتیں اس کے خلاف آئی تھی اور جس پیشی پر روپینا کو باعثت بری کیا گیا اسی پیشی میں اس پر فرد جرمائیت کر دی گئی چھے مہینے بعد سیشن کوٹ نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی تھی شگفتہ کے وکیل نے ہائی کوٹ میں اپیل کی ہوئی تھی مگر سزا سے بچنے کا امکان کم تھا روپینا کا وکیل بھی اس تغاثہ کی معاونت کر رہا تھا اور اس نے یقین دلایا تھا کہ سزا کسی صورت ختم نہیں ہوگی کیونکہ روپینا رضا مراد کی بیوی تھی اس لئے اس کی دولت اور اساسوں میں بڑا حصہ روپینا کو ملا تھا اس کی دونوں بہنوں نے حصہ لیا تھا مگر اس کے بھائیوں نے حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا روپینا کو کمپنی کے علاوہ مکان بھی ملا تھا اس کے بھائیوں نے اسے بزنس فروخت کرنے کا مشورہ دیا مگر اس نے اسے چلانے کا فیصلہ کیا وہ ماں باپ کے ساتھ اپنے مکان میں منتقل ہو گئی تھی اور خوش تھی کہ اب وہ ماں باپ کی مکمل دیکھ پال کر سکتی تھی اپنے مستقبل کے بارے میں اس نے مزید کچھ نہیں سوچا تھا شاید آنے والے دنوں میں اسے کوئی مخلص آدمی مل جاتا مگر فیلحال اس کی ساری توجہ ماں باپ اور بزنس پر تھی